موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل الافید ولا علم مبین صدق اللہ العظیم کل جو میں نے چند باتیں تمہیدن ارز کی تھیں اس پروگرام کے زمن میں حکمت کے لفظی معنی کیا ہے حکمت کا اسطلاحی مفہوم کیا ہے ہمارے مطالع قرآن حکیم کے منتخب نساب میں حکمت کن کن مراحل پر اس کا ذکر ہوا ہے اور پھر خاص طور پر جو آیاء مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج انقلاب کا جو مرحلہ اول ہے یعنی مردان کار کی فراہمی اور ان کی تیاری اس کے زمن میں جو آیاء مبارکہ قرآن مجید میں مضبور کے اعتبار سے چار مرتبہ وارد ہوئی ہے اس کے آخر میں جو لفظ حکمت آتا ہے کم سے کم تین مقامات پر تو اس کے بارے میں درہا تفصیل سے میں نے کچھ عرص کیا تھا اگرچہ اس میں بعض باتیں جو ہیں وہ رہ گئیں جو میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو بھی شامل کرنوں ایک بات تو میں یہ عرص کر چکا ہوں کہ یہ حکمت قرآن میں ہے کوئی خارج اس قرآن شہن نہیں ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت کا اضافہ کہ چونکہ اہمہ اربع جو ہمارے جو سمجھ یہ کہ بڑی اہم شخصیات ان میں سے ایک امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا یہ واضح قول موجود ہے کہ حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے اس زمن میں مولانا عمین احسن اصلاحی صاحب نے جب ایک کتاب لکھی تھی بہت اپنے ابتدائی دور میں یہ ارلی ففٹیز میں شائع ہوئی تھی تدبر قرآن کے نام سے ادارہ چراغ راہ نے اسے شائع کیا تھا اب وہ مبادی تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے اور یہ اصل میں نام میں نے ہی تبدیل کیا جب تدبر قرآن کے نام سے تفسیر مولانا محدودی کی شائع ہونے شروع ہوئی اور وہ میں نے ہی شائع کی تھی اس کی جلد اول تو چونکہ اس کا نام بھی مولانا تدبر قرآن رکھا تو اب اس کتاب کو میں نے مبادی تدبر قرآن اس لیے کہ مولانا عمین احسن اصلاحی صاحب کے جو اصول ہے تدبر قرآن کے وہ اس کتاب میں تھے اب ان اصول کی اپلیکیشن کے ساتھ تفسیر قرآن وہ گویا کہ اب یہ تفسیر ہے تدبر قرآن تو مبادی تدبر قرآن میں نے اس کا نام رکھا تھا اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ ظاہر کی ہے کہ اس سے مراد حدیث یا سنت نہیں ہے اگرچہ حدیث اور سنت قرآن حکیم کے تمام اجزاء کی شارع ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی یقیناً حکمت موجود ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں حدیث میں ان کی مذاہت ہے تفسیل ہے اسی طریقے سے حکمت جو قرآن مجید ہی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی بھی مزید مذاہت اور یہ مضامین حدیث میں بھی ہیں لیکن یہاں لفظ حکمت سے حدیث یا سنت مراد لینا صحیح نہیں اس کے دلائل بہت وزنی انہوں نے پیش کیے اگرچہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بڑھاپے کا اثر ہوا ہے کچھ ظہور مولانا پر تاریخ ہوا کہ جب وہ تفسیل تدمر قرآن لکھی تو اس کی جلد اول میں جب یہ آیت مبارک آئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک امام شافع کے اس قول میں بڑا وزن ہے کہ اس سے مراد سنت ہے تو اس حالہ کہ اپنے سابقہ موقعیات انہیں یاد نہیں رہا ہے اور یا یہ کہ بارال عمر کا کوئی تقاضہ ہے واللہ عالم یا تو وہ لکھتے کہ میری رائے تبدیل ہو گئی یہ تو بات اور ہوتی یہ بھی لکھا نہیں انہوں نے کہ اپنی سابقہ رائے کا حوالہ دے کر یہ کہے انسان کہ اب میری رائے بدل گئی بہرحال ایک تو یہ کہ میں اسی موقع پر قائم ہوں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی کا ایک حصہ ہے یہ چاروں حصے قرآن ہی کے ہیں وہ جو آیات ہیں جن سے انسان کے اندر سے ایک شعور کے اندر سے اللہ کا ایمان اور معرفت اُبر کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ آیات سے اس کو بیان کیا گیا یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ اس کے نتیجے میں تذکیہ اس لیے کہ وہ غلط فکر کی جڑیں کٹ گئیں صحیح فکر استوار ہو گیا تو وہ غلط اعمال اور اخلاق جو تھے وہ خود بخود پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ گئے اور اس کے بعد پھر اب مرحل آیا تعلیمِ کتاب اور کتاب سے مراد مولانا اسلاحی کے رائے بھی ہیں میری بھی رائے ہیں اس سے مراد ہے احکام اس لیے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں کسی شیع کی فرضیت کا لفظ آتا ہے یعنی جو قانون ہے عدت کا وہ پوری پورا قانون جو ہے وہ اپنا مکمل ہو جائے اس کا تقاضی تو کتاب اصل میں ہے قرآن مجید کے ان آیات اس سے گویا کہ مراد ہیں میں احکام ہیں تو آج جو مجھے ارز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت اگرچہ قرآن مجید میں ہے لیکن کل میں ارز کر چکا ہوں کہ وہ بترز خفی ہے وہ بترز خفی اس لیے ہے دنبر ایک کہ یہ صرف خواست کے لیے ہے عوام اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتے لہٰذا یہ تکلیفِ مالا یتاق ہوتی کہ اس کو اس طریقے سے نمائع کیا جائے علامہ اقبال کا جملہ جو میں نے کل کوٹ کیا تھا میں اسے انکوالیفائیڈ فارم میں صحیح نہیں سمجھتا میرے نزدیک وہ نے غلط پاک کہی ہے اگر متلقا لیا جائے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپیرنٹلی قرآن مجید جو ہے وہ عمل پر زیادہ دور دیتا ہے بنسبت نظریہ کے اور علم کے اور فکر کے تو اپیرنٹلی کے لفظ کے اضافے کے ساتھ جملہ سے ہی ہو جائے گا قرآن is a book which emphasizes deed rather than thought یا ideas اپیرنٹلی کے لفظ میں بڑھا دیجئے تو جملہ صحیح ہے لیکن اگر متلقا کہا جائے گا تو غلط ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے جس قدر زور دیا ہے لَعَلْ لَكُنْ تَعْقِلُونَ لَعَلْ لَهُمْ يَعْقِلُونَ اس پر جس قدر غور دیا ہے فَلَمْ يَتَفَكَّمُوا چاہیے غور نہیں کرتے تفکر تدبر تعقل اور جس طریقے سے کہ انسان کے انقواق کو اقیل کیا هَلْ يَسْتَوِلْ عَمَى وَالْبَصِيرُ هَلْ يَسْتَوِلْ لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ دَا يَعْلَمُونَ علم کی فضیلت علم کا مقام کی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمفیسس وہاں پر اس پر بہت زیادہ ہے البتہ چونکہ وہ جو عالی حکمت کے مضامین ہیں وہ سب کی ذہنی گریفت میں آنے والی شہر نہیں ہے لہٰذا عوام الناس کے لئے اور اس کی سب سے بڑی نمائی مثال کہ جو عوام تھے عرب کے ان کے اعتبار سے بالخصوص یہ تکلیف مالا یطاق ہوتا اس میں اس بات کا اضافہ کیجئے کہ اصل میں وہ منحج انقلاب نبی کے اعتبار سے جب اس آیت کا ہم نطالع کرتے ہیں تو تعلیم کتاب پر آ کر بات مکمل ہو جاتی ہے پہلے ایک شخص کو انفرادی طور پر اس کے ذہن میں جو غلط نظریات تھے ان کا اضالہ کر دیا آپ نے صحیح فکر ایمان کا ان پر قائم ہو گیا تذکیہ اخلاق بھی ہو گیا اب تو مثیل یہی بات لے گئی کہ اسے بتایا جائے یہ کرو یہ نہ کرو شخصی سطح پر انقلاب مکمل ہو گیا ایک انسان کی قلب ماہیت مکمل ہو گیا اسی طرح کسی معاشرے میں کسی قوم میں جو بھی اس کا برین ٹرسٹ ہے پہلے اس کو آپ اپیل کرتے ہیں اس کے نظریات کو بدلتے ہیں وہاں پر ایک مذہب نیوکلیس کی ایمان کا قائم کرتے ہیں پھر اس کے اثرات معاشرے کے اندر متعادلی ہوتے ہیں پھیلتے ہیں پھر وہاں ایک انقلاب آتا ہے یعنی ایک اجتماعی طور پر ایسرڈ کرتے ہیں وہ نظریات اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر جب وہ انقلاب آتا ہے پھر قوانین کی جو ہے وہ دلتنفیس ہے انقلاب مکمل ہو گئے ہیں در حقیقت تعلیم حکمت ہے ہی اضافیش ہے اس پروسس کی تکمیل کے بعد اسی لیے میں نے اس کے لیے درجہ تخصص کے الفاظ استعمال کیے ہیں نہ یہ سب کے لیے ہے نہ یہ اس پروسس کا انٹیگرل پارٹ ہے وہ پروسس جو ہے انقلابی وہ مکمل ہو جاتا ہے مکمل ہے پروسس اب حکمت جو ہے اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کل ارز کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب جو اجتہادی بصیرت جو ہے وہ لازمی ہے کہ اس سے انسان آگے چل سکے خود اپنا راستہ دیکھ سکے اس کے لیے حکمت کی تعلیم ضروری ہے لیکن یہ معدودے چند لوگ ہوں گے یہ سب لوگوں کا عوام کا ہر ایک کا ہر ایک کے لیے یہ تکلیف مالا یطاق بن جائے گی اس اعتبار سے یہ واقعہ درجہ تخصص ہے اب ہم چل رہے ہیں اس حکمت کے جو مدامین ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان چند دنوں میں ان میں سے ہم گدریں ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے زندگی موت اور انسان کی حقیقت اس کے بعد مراتب تخلیق یا جس کے لیے ہمارے ہاں ایک اسطلاح جو ہے قدیم فلسفے میں اور تصمہ میں چلی آ رہی ہے تنظلات اسی کے زمن میں ایک بہت اہم اور بہت مشکل مشکل ترین مسئلہ ہے ربط حادث بن قدیم چوتھا مضمون جو میں لینا چاہوں گا وہ ہے مراتب سعادت اس سے آگے اگر کوئی ہمیں وقت مل گیا تو پھر اقسام علم اور یہ جو مراتب سلاسہ ہیں ایمان اسلام اور احسان اس کے بارے میں کچھ مزید گفتگو اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ وقت ہم روزانہ سوال جواب کے لیے بھی مزید وضاحتوں کے لیے بھی اس کو مختص کریں گے زندگی موت اور انسان کے نام سے یہ مضمون جو ہے میرا جس کا اب ہم متعلق کریں گے اگرچہ اس میں متعلق کرنے والی بات نہیں ہے یہ بار بار چھپ چکا ہے آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا لیکن یہ کہ جو ایک اور اس کا حصہ ہے جو مجھے خاص طور پر آج بیان کرنا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ابھی تک شائع ہوا تھا اور وہ بہت سے حضرات کے نگاہوں سے نہیں گدرا ہوگا اور وہ سقیل ہے مشکل ہے اگرچہ قرآن مجید کے بڑے اہم مسائل اس سے حل ہوتے ہیں تفسیری اعتبار سے بھی اور حکمت و فلسفہ کے اعتبار سے بھی لیکن یہ کہ اس کی تمہید کے طور پر اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے اس میں یہی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ریپیڈ ویڈنگ ہو جائے یہ مضامین بلکل سامنے کے ہیں یوں سمجھئے اور یہ جو اس میں پہلا مضبون ہے طویل وہ یوں سمجھئے کہ میرا پہلا مضبون ہے جو میں اپنے اس مشن کے زمن میں اس کا آغاز کرنے کے فیصلے کے ساتھ جبلہ اور منتقل ہوا ہوں تو جب میں نے کچھ مطالعہ قرآن قریم کے حلقے قائم کیے تھے اس زمانے میں سکسٹی سکس میں میں نے یہ مضبون لکھا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ قرآن کا تعلق ہے حکمت کے مسائل سے مطالب اس کی ایک شکل آپ کے سامنے آ جائے گی جو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ میں اپنی غور و فکر سوچ بیچار کے زمن میں لیٹ ففٹیز میں اپنی آخری آرہ تک پہنچ چکا تھا الحمدللہ اس میں خاص طور پر ہم سٹارٹ اس سے کیوں کر رہے ہیں اس کو اس لیے بھی سمجھئے مادنی سطح پر انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز زندگی ہے اور سب سے زیادہ بری شہ جو اسے نظر آتی ہے جس سے وہ بچتا ہے حتی لیمکان وہ موت ہے مادنی سطح پر اس سے اوپر کا پسر اور ہو جائے گا اگر زندگی میں کوئی آدرش ہے کوئی نصب العین ہے کوئی آئیڈیل ہے تو آدمی اپنی زندگی بھی اس آئیڈیل پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس آدرش کا آئیڈیل کا نصب العین کا تعلق جو ہے وہ مادنی وجود سے نہیں ہے اس کا تعلق کسی اور شہ سے ہے خالص مادنی سطح پر سب سے پیاری شہ جس کو کہ اب جری سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آنی سیلف اپنا تحفظ جو ہے یہ در حقیقت نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار شہ کیا سب سے پورٹنٹ موٹیو سب سے بڑا محرک اور سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ اس کے لئے جو اس کے انسٹنکس کے اندر زوردار انسٹنکٹ ہے وہ ہے تحفظ ذات بقائے ذات یعنی زندگی کا تسلسل برقرار رہے تارے حیات ٹوٹنے نہ پائے موت سے انسان بچتا ہے یہ ہے خالص مادنی سطح پر اہم تری مسئلہ اس کی حقیقت قرآن کے نظر کیا ہے اب یہ ہے اصل میں اس کا مقبول کھول لیجئے اس کو اور اس مطلب جلدی سے گزرنا ہے تیزی کے ساتھ صفحہ دو ہی پر اس کا جو بڑے ریورس میں جو چیز شائع کی گئی ہے یہ اس کا انٹرولکشن ہے یہ اصل مضمون کا حصہ نہیں ہے یہ جب ہم اس کو کتابتے کی شکل میں شائع کرنے لگے تو اس کا یہ ایک صفحہ خالی نظر آیا تو میں نے یہ ایک عبارت جو ہے اس کے مضمون کے انٹرولکشن کے لیے لکھی اہد حاضر میں انسان کے وجود کے جس داخلی تصاد کو اپنے مخصوص مذاہیہ انداز میں واضح کیا لسان العاصر اکبر الہبادی نے اکبر الہبادی اگرچہ مشہور تو ہے کہ صرف ایک مذاہیہ اور ضریفانہ کلام انہوں نے کہا ہے بڑا عارفانہ کلام بھی ہے اور اس اعتبار سے بڑے اونچے فلسفیانہ مسائل سے بھی انہوں نے اپنے کلام میں بحث کی ان کی یہ دو اشار جو ہیں یہ اس قضاء کو ہائلائٹ کر دیں گے کہ انسان کی حقیقت کے بارے میں کس قدر دو چیزیں پول اپارٹ کہا منصور نے خدا ہوں میں الالحق کہا منصور نے خدا ہوں میں داروین بولا بوزنا ہوں میں داروین نے یہ کہا کہ میں تو بندر ہوں بندروں سے ارتقاق ہو کر بوزنا بندر اب یہ دو انتہائی نظریات ہیں انسان کے بارے میں کہا منصور نے خدا ہوں میں داروین بولا بوزنا ہوں میں ہس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ حوست ہر شخص کا خیال جو ہے اپنی حمت کے مطابق داروین کی ہمت ہی اتنی تھی کہ وہ سوائے بندر کے اپنی حقیقت کچھ اور نہیں سمجھ پایا اور یہ کہ اس کا منصور کا ہمت کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے الالحق قدعوہ کیا لسان الملت علامہ اقبال کو اس کے کامی فہم میں کچھ وقت لگا ابھی چونکہ میں سن رہا تھا کچھ سوال جواب ہو رہے تھے دیکھئے جہاں تک اسلام کے سٹرکچر کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے خود علامہ اقبال سے شدید اختلافات ہیں جہاں تک ان کے لیکچرز کا تعلق ہے یہ بحث آپ نے کچھ دنیا کچھ عرصہ ہوا ہمارے اخبارات میں بھی اور جو ہمارے مشہور عدیب ہے اشفاق احمد ان کے حوالے سے بھی یہ بحث ہٹھی ہے کہ اقبال دو ہے ایک نہیں ہے ایک اقبال اپنے شائری میں نظر آتا ہے ایک اقبال اپنے ان خطبات میں نظر آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے بڑا فرق و تفاوت ہے یہ خالص فلسفے کے میدان میں مفتگو ہو رہی ہے اور اس کا جو شعر ہے اس کے اندر اس کے وجدانی معاملات ہیں اس کی کچھ تجربات باطنی ہے کہ دن کا اظہار ہو رہا ہے اور اس میں اس کا پیغام جو ہے امت کے لیے وہ ہے خالص فلسفیانہ سطح پر جب مفتگو ہوگی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہم پڑھیں گے اپنے ایک مضبون میں اقل و نقل کی بات کو بھی لکنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک خالص فلسفیانہ معبادو طبیعاتی مسائل اور حکمت کے مسائل کا تعلق ہے اس میں بہت حد تک میں ان کے اقوال اور ان کے آرازیں پچانوے فیصد متفق ہوں البتہ جہاں اسلام میں اجتہاد اور اس کا رول اور اس کا سکوپ اس پر جو گفتگو ہوئی ہے میں نے ہر واقعہ پر اس سے اپنا اختلاف واضح کیا ہے اس میں یقیناً وہ جو ہے جو تجدد والا انداز ہے وہ ان میں موجود ہے ان کے لیکچرز کے اندر خطبات کے اندر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غنیبت رہا ہے کہ ان کے خطبات جو ہے یہ بڑے سقیل تھے دقیق تھے بہت مشکل تھے ہمارا طبقہ علماء سر و بیشتر اس سے واقف نہیں ہے ورنہ ان پر کفر کے فتوے بہت پہلے رویے ہوئے تھے اور بڑے شندوبت کے ساتھ لگے ہوتے تو یہ جو خریف عبدالحکیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں بلکہ میرے نزدیک تو خود غلام احمد پرویز کی بھی نسبت اقبال کی طرف ان خیالات کے اعتبار سے غلط نہیں ہے وہ نسبت صحیح ہے اگر وہ اپنا انتصاب کرتا ہے اس لیے کہ اس فکر کے جراسی اقبال کے ہاں بھی بہت جوڑی اور یہ معاملہ وہی ہے اصل میں کہ جو تجدید جو ہو رہی ہے اب اس کے اندر درجہ بہترجالہ یہ بھی تو تدریجاً معاملہ ہونے والا ہے تو اقبال کی شاعری کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری چھلانگ انہوں نے لگا لی ہے لیکن اپنے ان خطبات کے اندر وہ بہت سے معاملات کے اندر ان کے اندر تجدد پسندی کا رنگ موجود ہے یا کم سے کم وہ مواد موجود ہے جسے تجدد پسند لوگ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں کہ اقبال کے ہاں چونکہ یہ چیز تو بلکل متفقہ رہے ہیں کہ تدریج ہوئی ہے اس کے ہاں ایک زمانے میں وہ خالص وطن پرست تھا مٹی کی پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے کہ تم خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے اب وطن پرستی کی انتہائی ہے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا اب یہ ایک کیفیت تھی ایک نغمہ وطنیت وہ اس کا علاپ رہے ہیں خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ارتقاف ہوا ہے ان کی سوچ میں پھر وہ ترانہ ملی ہے پھر یہاں تک ہے کہ وطنیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مذہب کا کفل ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفل ہے نظارہ دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس گھت کو ملا دے اور جب اقبال سے بعض اوقات یہ بات کہی گئی کہ آپ کا مثل خاص معاملے میں قادیانیت معاملات پہلے وہ بہت نرم گوشہ رکھتے تھے بلکہ یہ الفاظ بھی ان کے بڑے بھائی تو قادیانی تھے بڑے پختہ قادیانی تھے شیخ اطا محمد ان کے خاندان میں قادیانیت کافی تھی اس لیے کہ سیالکور جو ہے یہ تو بہت ہی براہ راست میں تھا غلام احمد قادیانی کا جو بھی فکر پھیلا یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کے دہات میں اب بھی جو ہے قادیانیت جو ہے وہ بہت مضبوط گٹ موجود ہے پورے پورے گاؤں جو ہے قادیانیوں کے اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اس کے خاندان میں وہ قادیانیت تھی خود انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو صحیح اسلام کی تصویر دیکھنی ہو تو قادیان میں جا کے دیکھ لیں یعنی وہ ایک مذہبی ماحول انہوں نے پیدا کیا تھا ایک شخص امیر کی حیثیت سے تھا ایک منظم ادارہ تھا اور یہ کہ شاید اس وقت تک اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اقبال کی اس زمانے کی کچھ ہم ارمیشنز ہو انہوں نے نبوت کا دعویٰ تو بہت کل آخری ایام میں کیا اس نے اپنی زندگی کی بہرحال اس کے بعد جب وہ شدید تنقید کے مضامین لکھے انہوں نے قادیانیت کے خلاف تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں تو بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا Only stones do not change تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ پتھر نہیں بدلتے انسان کا ذہن تو بدلتا ہے انسان کی رائے بدلتی ہے انسان کی سوچ بدلتی ہے اس میں ارتقاء کے مراحل آتے ہیں تو اس حوالے سے میری رائے بدل گئی ہے Only stones do not change میری رائے تو بدلے گی انسان کی رائے بدلے گی تو بارا اس میں دیکھئے ذرا ارتقاء کے حقیقت انسان کے بارے میں اقبال کن مراحل سے گدرا ہے لسان بللت علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا ابتناء ان تو انہیں انسان کا صرف خاکی وجود ہی نظر آیا چنانچہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے گویا کہ انسان کی اصل صرف خاکی ہے یہ خالص جو ہے یہ تو وہ داروینین جو تصورات ہیں حیوان ہی بس انسان ہے اپنی فطر عمل کر کے وہ چاہے وہ نوری بن جائے چاہے ناری بن جائے لیکن بعد میں تدریجاً حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی چنانچہ بال جبریل میں فرماتے ہیں خاکی و نوری نہاد بندہِ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دلِ بینِ آس اب یہاں معلوم ہوا کہ خاکی بھی ہے اور نوری نہاد بھی ہے اس کی گویا کہ انسان کی حقیقت کے اندر یہ دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں اور آخرِ کار نہ صرف یہ کہ وہ اس قطعی اور حتمی نتیجہ تک پہنچ گئے کہ ہماری اثر ذات یا انا یا خودی تو ہے ہی خالصتاً موری الاصر نکتہِ نوری کے نامِ او خدیست زیرِ خاکِ ما شرارِ زندگیست یہ خاک تو اوپر کا ڈھیر ہے اصل میں اصل جو ہے خدی انا میں وہ تو اخضار نورانی وجود ہے وہ تو نوری ہے نکتہِ نوری کے نامِ او خدیست میں انا سے جب اپنے آپ کو تعبیر کہاً میں انا سیلف وہ تو خالص نوری شہر ہے بلکہ اس حقیقت کو بھی پا گئے کہ ہماری ہستی کا یہ نورانی انصر دراصل خود خدا ہی کی ایک تجلی ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہاً غافی تو نرہ صاحبِ ادراک نہیں ہے اب اس کو درہ نوٹ کیجئے اس شیر کو سمجھئے صاحبِ ادراک ادراک جو ہے آپ کرتے ہیں کسی شہ کا خارجی شہ کا یہ ہماری مدرکات ہیں جن کے ذریعے سے آنکھ کان ادراک ہم کر رہے ہیں باہر سے کسی چیز کا ادراک کیا ہم نے ہمارے اندر سے کچھ شہ نہیں بھی کر رہی ہے خارج سے ہمارے اندر فیڈ ہو رہا ہے جیسے کمپیوٹر کے اندر اپنا کچھ نہیں ہے کچھ کچھ نہیں ہے کمپیوٹر میں تو جو کچھ آپ نے فیڈ کیا ہے وہ اس کو پروسس کرتا ہے تو کیا انسان بھی بس یہی کچھ ہے نہیں تجلی ہوتی ہے جو اندر سے برامند ہوتی ہے ایک شہ نور ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو در حقیقت شخصیت انسانی کے یہ دو پہلو ہیں ایک وہ خارج سے ادراکات جو کر رہا ہے اس سے جو کچھ علم سے حاصل ہو رہا ہے تو یہ صاحب ادراک لیکن یہ کہ دوسری طرف اس کے اندر کچھ ہے جو اپنا ظہور چاہتا ہے جیسے نور اپنا ظہور چاہتا ہے تو ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے کوئی اور سننا سیکھو کوئی اور دیکھنا یہ ایک ان آنکھوں سے دیکھنا ہے ایک ان کانوں سے سننا ہے ایک اور سننا بھی ہے وہ کیا ہے وہ آج ہم اپنے مضبور میں پڑھیں گے اور ایک اور دیکھنا بھی ہے دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز دمچیست پیامست یہ تمہارا سانس جو آ رہا ہے یہ بھی ایک پیام ہے کسی کے طرف سے پیغام آ رہا ہے شنیدی نہ شنیدی در خاکی تو یک جلوہ آمست تیری اسی خاکی وجود کے اندر یہ جلوہ گاہ ہے اللہ تعالی کی اسی میں تجلی باری تعالی موجود ہے نہ دیدی دیکھتے نہیں ہو دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز کاش کہ اہد حاضر کے مسلمان کو اس دیدن دگر اور شنیدن دگر کی توفیق مل جائے یہ کوئی اور دیکھنا کچھ اور سننا اس کی توفیق مل جائے یہ میری دعا ہے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نورے بسیدت عام کر دے اب دو صفحے آگ چھوڑ جائیے یہ تو اس کا ایک اب آئیے حقیقت زندگی زندگی بحض آناسر میں ظہور ترتیب کا نام ہے یا اس پردہ زنگاری میں کوئی حقیقت قبرہ معشوق بنی چھپی بیٹھی اب یہ دو اشار کا اس میں ہو رہا ہے زندگی کیا ہے آناسر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں آ رہا کوئی بالا تر آلہ تر کوئی میٹا فیزیکل ایلیمنٹ نہیں آ رہا جس طریقے سے کہ کوئی چیزیں ہیں دو کیمیکلز ہیں ان کے انتزاج سے ایک نیا مرکب بن گیا وہ انہی کا انتزاج ہے تو کیا زندگی بھی بس یہی کچھ ہے آناسر ہی کے اندر ایک خاص ترتیب کے نتیجے میں زندگی پیدا ہو گئے یہ خالص مادی نکتہ نظر ہے اور آج کی دنیا کا یہی نکتہ نظر ہے حیات نامیس کا اس کے سوا کوئی شہر نہیں اور جب وہ اجزاء پھر پریشان ہو گئے جدا ہو گئے منتشر ہو گئے یہی وہاں تھے یا دوسری شہر وہ دوسرا شہر دیکھئے چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں اس زندگی کے پردے میں کوئی اور حقیقت ایک کبرا ہے جو معشوق منکت چھپی بیٹھی ہے اب یہ حقیقت ایک کبرا ہمارے متعلق حاصل کیا ہوگا خود ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے جو اپنا ظہور اس کے لیے ایک راستہ اس نے یہ اختیار کیا ہے اب یہ ہم نے صرف question pose کیا ہے یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے اسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے یا یہ بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گدم لے کر ہم اپنی زندگی کو اب یہ سارے questions pose کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو امروز و فردہ کے پیمانوں سے ناپے اور حسرت سے پکار اٹھیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کیا ہے یہ زندگی یہ زفر کا شعر ہے غالبا یا اسے جاویدان پیہم دمہ ہر دم جوان مانے اور اپنی عبدیت کے سرور انگیز تصور سے شاد کام ہو اب اس میں بھی علامہ اقبال کے ایک شعر کو میں نے یہ نسر کی کہ سانچے میں ڈالا ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے ناپ جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی اس میں تو بڑی موسیقیت بھی ہے اس شعر کے اندر اب ظاہر بات ہے کہ اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا بھیرا بھیرا تو ہمیشہ وجود رہے گا میں غیر فانی ہوں تو کتنی ایک کیفیت انسان کو حاصل ہوگی اپنے اندر جس کو میں نے کہا ہے کہ ایک سرور انگیز تصور سے شاد کام اس مسئلے کے حل کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم محس آلم محسوسات تک محدود رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف حواس خمسہ کی محدود دریافتوں پر اتفاع کرتے ہیں یا اقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں اب دیکھئے یہ وہ شئے ہے جس کو فلسفے میں بھی مانا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے یہ ہوا سے ظاہری ہے سننا دیکھنا چکھنا سونا یہ سارے اور کسی چیز کو ٹچ کرنا چھونا یہ ہوا سے خمتا ہے لیکن یہ کہ ہمیشہ سے مانا جاتا رہا ہے کہ کوئی شئے ہے جس کو آپ انٹیوشن کہتے ہیں مجدان کوئی چیز انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ نہ اس میں غور کر رہا تھا نہ سوچ رہا تھا اچھانا کوئی بات آگئی اچھا میں اسے ثابت بھی نہیں کر سکتا انٹیوٹوی آئی فیل آئی فیل آئی فیل آئی کنٹ پروو it آئی وزی آئی وزی سمپوٹ میرے پاس کوئی دلائی نہیں کوئی آداد و شماد نہیں میں بیان نہیں کر سکتا میں ثابت نہیں کر سکتا بٹھ آئی دو فیل سب آئی فیل تو یہ کیا ہے یہ ہے وجدان ایک وہ ہے کہ آپ نے سینس ڈیٹا کے اوپر بیس کیا ہے اس کے اوپر دلائل سے استمباد کر کے استدلال استنتاج سے آپ ان نتیجہ تک پہنچیں اس کا صغرہ کبرہ ہے اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں یہ کہ اچانک کوئی بات آئی ہے دل میں ہے تو اگر آپ اس کو وجدان کی قوتوں کو بھی بروے کار لاتے ہیں اور اپنے مند میں دوب کر سراغ زندگی کو پانے کی سائی کرتے ہیں اپنے مند میں دوب کر پا جا سراغ زندگی یہ بھی اقبال کا مصرہ ہے اچھا وجدان کے ساتھ میں نے نمز عقل بھی لگایا ہے اب اس کو یوں سمجھئے کہ جہاں تک فیزیکل سائنسز کا تعلق ہے وہ تو لازمان صرف ہوا سے ظاہری اور پھر اس سے جو بھی استمباد کرتے ہیں عقل اس سے آگے نہیں جائے گی البتہ عقل کی ہمیشہ سے ایک کوشش یہ بھی رہی ہے کہ اس کائنات کے کلی حقائق کا سراغ بھی لگائے فلسفہ اسی کوئسٹ کا نام ہے حالانکہ معلوم ہے میٹا فیزکس ہے یہ اس کو فیزیکل ذرائع سے آپ ان حقائق تر نہیں جان سکتے اور نہیں رسائی حاصل کر سکتے لیکن فلسفہ جسے کا نام رہا ہے وہ در حقیقت ایک کوشش رہی دور انسانی کی کہ حقائق کونیاں جو اصل حقائق ہے کہ جو ہماری حواس خمسہ حواس ظاہری کے دائرے سے مہر ہیں ان کی بھی حقیقت کا سراغ نگایا جائے اسی کے لئے فلسفی جو ہے اس کے ساتھ دستو گریبہ رہے تو عقل اور وجدان کی قوتوں کو بھی بھروے کارلہیں عالم محسوسات اور حواس خمسہ تر محدود رہیے تو زندگی بس پیدائش سے لے کر اور موت تک کے وقفے کا نام ہے قرآن مدید ان مومنین تجربہ و شہود کے تصور حیات کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے اِن ہی اِلَّا حَيَاتُنَ الدُنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْرُوسِهِمْ یعنی یہ فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہے دنیا میں ایمپیریسزم آپ اسے کہیں میٹریلیزم آپ اسے کہیں لوجیکل پوزیٹیوزم آپ اسے کہیں یہ بے شمار نام ہے فلسفوں کے سب کا خلاصہ یہی ہے جو قرآن مدید نے یہاں بیان کی اِن ہی اِلَّا حَيَاتُنَ الدُنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْرُوسِينَ سُورَةُ الْعَنَامِ ہمارے لئے زندگی نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا اور دوسرا سورہ جاسیہ یہ بات نوٹ کرتے جائیے گا کہ آپ کو وہ اصول کتنی مرتبہ ملے گا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں وَمَا هِيَا إِلَّا مَا حَيَاتُنَ الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّحْرِ نہیں ہے زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کہ ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں یہی فرق ہے وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے وہ ہمیں مارتا ہے ایک یہ کہ اسے اپنی طرح منصوب کرتا ہے انسان میں خود زندہ ہوں خود مرتا ہوں اور مجھے مارنے والش ہے سوائے دہر کے اور کچھ نہیں ہے یہی ہے جو بھی گردش فلک ہے یہی دنیا جو ہے فیزیکل ورلڈ ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ موت زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترطیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشن اور ان کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ہے یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا اور اس میں خاص دکتہ یہ یہ حیات دنیوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں اس کی وضعات آگے چل کر آئے گی حضر الفات پر لوٹ کیجئے حیات دنیوی کے بھی ایک اثر حقیقت ہے یہ بھی ان کے نگاہوں سے جلے یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا یہ نہیں کہا یہ صرف حیات دنیا کو جانتے ہیں نہیں ظاہرم من حیات الدنیا اور دوسرا تفسرہ یہ بڑا ایک لطیف پیرایا ہے تاریز کا اور تنز کا یہ ہے ان کی پہنچ علم کے معاملے میں بس یہاں تک رسائی ہو پائی ہے مبلغ علم جس کو ہم پھر محاورتاً استعمال کرتے ہیں اردو عدب میں مبلغ علم یہ قرآن کی اسطلاح ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ علم میں سے بس ان کی رسائی یہی تک ہو پائی ہے کہ انہیں حیات دنیا بھی کسی واہ کچھ نظر ہی نہیں آتا کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے ہمارے ہوا سے خمسہ یقیناً ولادت کے ماہ قبل اور موت کے ماہ بعد کے بارے میں بلکل لاچار اور نیبس ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ ولادت سے پہلے کیا تھا اور موت کے بعد ولادت سے پہلے ہم نے جس لیے نو مہینے کا حساب تو لگا لیا وہ نطفے کے قرار پانے تک بھی دیکھ لیں گے وہ ساری مائکروسکوپک سٹڈی کر لی اس سے پہلے بھی مجھ تھا کے لی کیا پتہ کہاں سے آٹ اپ کے ہوں وہ ہمارے ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں سے بھی کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہوا سے ظاہری کا موجود نہیں موت کے بعد کیا ہے کچھ پتہ نہیں ڈراؤک سید آئرن کارٹن اس کے پرے آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن کیا عقل انسانی اسے باور کرتی ہے اور وجدان اسے قبول کرتا ہے ذرا آنکھیں بند کر کے اس وسیع اور اس کائنات کی عظمت تو غصت کا تصبر کرو اور پھر سوچو کہ اس کائنات کا برکزی وجود انسان ہے سلسلہ تخلیق کا کمال ارتقاء حیات کی آخری منزل تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے لعبن واللہون اور بڑھاپے کے لکیلا یعلم من بعد علم شیعہ کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے ہوش و شعور کا نام حیات انسانی ہے گویا ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطاوار ہیں ہم بچپن کی زندگی کیا انسان کو معلوم شعور ابھی ہے ہی نہیں اور ایک خاص عمر کے بعد پھر انسان کچھ پتہ نہیں بس یہ تھوڑا سا وقفہ تیس چالیس پرس یہ ہے وہ انسان اشرف المخلوقات دیکھئے میں نے یہاں نفذ اشرف المخلوقات استعمال نہیں کیا لیکن خالص مادی سطح پر بھی داروین بھی تو یہ کہتا ہے کہ ارتقاء حیات کی آخری مندل انسان ہے تو ذرا سوچئے تو سئی جمادات اور جمادات کے بعد حیوانات اور حیوانات کا ہومو سیپینز کھڑا ہوا ہے اردی ٹاپ آف ڈی ایولیوشن ٹری اس کی زندگی بس یہی زندگی چالیس برس پچاس برس اس سے پہلے بچپن کا لعبن و لہبن اور اس کے بعد جو ہے جو کوئی حیات انسانی کے اس تصمور پر مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو اب دیکھئے لفظ مطمئن پر کس قدر خوبصورت آئیت ہے نیچے قرآن مجید کی وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَتْمَعَنُّوا بِهَا تفسرہ ہو رائے لوگوں کا حال یہ ہے ان کی پستیے ذہنی و فکری کا عالم یہ ہے حیات دنیا بھی ہی پر راضی ہو گئے جیسے کوئی بچہ چند کھلونوں پر راضی ہو جاتا ہے رَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَتْمَعَنُّوا بِهَا اس پر مطمئن ہو گئے حالانکہ ذرا بھی انسان کا شعور جاگا ہوا ہو ذرا سا بھی انہیں اپنی خودی کا احساس ہو اپنی خودی پہچان وہ غافل انسان وہ غافل افغان ہے اقبال کا مصر حاصل میں تو انسان اتنی سی حقیقت وہ اس حیات دنیا بھی پر کیسے راضی ہو جائے گا تو جو کوئی حیات انسانی کے استثمر و مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو آخر سطح ارضی پر انسان ہی تو نہیں بستے لا تعداد حیوانات اور چلن پرن بھی یہی بس رہے ہیں تو کونسے تاجب کی بات ہے کہ خود انسانوں میں گروہ کثیر انسان نمہ حیوانوں ہی کہا ہو حقیقت میں وہ انسان ہے ہی نہیں جو حیات دنیا بھی پر کنات کر گیا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بس یہی حیات زندگی ہے اور اس پر مطمئن ہو وہ راضی ہو گئے اسی پر کتنی چھوٹی سی ان کی دنیا کتنا چھوٹا سا ان کا ذہن کا ظرف ہے کہ جو بھر گیا اسی سے اپنی حقیقت سے بے خبر اور اپنی عظمت سے غافل یہ انسان نمہ حیوان در حقیقت ایک ذرا ہوش میں آنے کے بھی بس مغالتے ہی میں مبتلا ہیں وہی یہ الہی تو انہیں زندہ ہی تسلیم نہیں کرتی اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور یہاں مردوں سے مراد قبر میں داخل ہونے والے مردے نہیں ہیں وہ مردے جو زمین پر چلتے پھلتے مردے ہیں انسان ورنہ حضور نے کبھی جا کر قبروں پر کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ نہیں فرمائی ہے کہ آپ نے جا کر قبروں کو سنانے کی کوشش کی ہو کر تبلیغ فرمائے آپ اپنی تبلیغ تو آپ کر رہے تھے ان کو جو زندہ تھے بظاہر چلتے پھرتے جو حیوان تھے اور چلتے پھرتے بردہ جو تھے جنہیں میں کہا کرتا ہوں تازیہ ہے چلتے پھرتے یہ در حقیقت مقبر ہے تو قرآن کہتا یہ تو بردہ ہیں اس لیے کہ انسانیت والی زندگی میں ہے ہی نہیں جن کا حال یہ ہو اقبال نے بھی ایک مصرہ بڑا عجیب استعمال کیا ہے روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد بداہر تو زندہ تھے لیکن اس زندگی میں بھی بائی لوجیکل لائف تو تھی وہ تو کتے کی بھی ہے گنے کی بھی ہے ہر حیوان کی ہے بلی کی ہے بائی لوجیکل لائف تو تھی روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد یہ نظم ہے ایک جو قبر کا اور ایک محکوم کی بیت کا مقالمہ ہے کہ کسی محکوم کو یہ آزادی کے لیے نظم کہی ہے لامہ اقبال نے محکومی کی مذہبت کرتے ہوں کہ کسی محکوم انسان کو غلام انسان کو جو ہے وہ قبر میں داخل کیا گیا تو قبر نے اسے ایکسپ نہیں کیا کیا وجہ ہے میری اندر یہ کہاں سے یہ سودش آگئی قبر کہہ رہی ہے وہ معلوم ہوا کہ یہ محکوم تھا کمبخت جو یہ میرے اندر جا کے دفن کیا گیا ہے تو اس میں آتا ہے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھا زندگی میں بھی تھی جن کا جسد آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک میں نہیں سمجھتی تھی کہ کیا ہوا ہے مجھے میری یہ مٹی کو کس قسم کی جنم کیوں شروع ہو گئی ہے بدبخت انسان تو محکوم انسان تھا جو دنیا کے اندر تو نے محکومی اور غلامی میں جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک اس کے بعد پھر آخری یہ شعر ہے بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھا زندگی میں بھی تھی جن کا جسد جو بانگ اسرافیل سے جو زندہ ہوں گے وہ تو وہی ہوں گے بارالی یہ شاعرانہ خیالات ہیں لیکن میں نے اس شعر کی حقیقت جو یہاں ہے اس کو بیان کیا ہے جن کا حال یہ ہو کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تھی جن کا جسد وہ کب حیات انسانی کے لطیف حقائق کا ادراک کر سکتے قفص حواس کے ان زندانیوں الفاظ نوٹ کیجئے قفص حواس کے یہ زندانی کیا مطلب جو یہ تیہ کر لیتے ہیں جنہوں نے لیمٹ کر لیا ہے کہ ہم صرف وہی شے مانیں گے جو ہمارے حواس کی گریفت میں آئے اس آج کی تہذیب کا اصل جو لب لباہ بہی ہے اور اس کے برقس کیا ہے یو منون بالغیب قرآن مجید آغاز کرتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے تجربے میں جو شے آ رہی ہے جو ویری فائبل ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چک سکتے ہیں سوک سکتے ہیں بہرحال وہ ہے کہ اس کو ہم مانیں گے باقی ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو نہیں ہے نہ ہو کیا پتا کس نے دیکھا کس نے بتایا ہے بھی تو وہ لا یعبہ بہی ہے اس کی طرف کوئی تمجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اہم شہ نہیں ہے اصل شہ تو یہ زندگی ہے وہ جو میرا ابتدائی جو ہے وہ پہلا پہلا ہے اسلام کے نشط ثانیہ نامی کتاب شہر کہ اس تہذیب کا اصل جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزیں تین چیزوں پر مقدم ہو گئی ہیں خدا پر کائنات مقدم ہو گئی ہیں روح پر مادنہ مقدم ہو گئی ہیں حیات اخربی پر حیات دنیا بھی مقدم ہو گئی ہیں انکار ہو یا نہ ہو مقدم یہ ہے اہم یہ ہے اصل حقیقت کی یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس دائرے میں محسول کر لیا قفص حواس کے ان زندانیوں کو کون باور کرا سکتا ہے کہ ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نہ جنہ زخمہ بزراب حواس حقائق ایسے بھی ہیں اس کائنات کے کہ جو حواس کی گریفت میں نہیں آ سکتے کونفیوشنس کا جملہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا جس کو میں نے بارہ کورٹ کیا ہے یعنی ان حقیقتوں سے زیادہ یقینی حقیقت کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی یہ جملہ میں نے ایڈ کر دیا صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی یہ ہے وہ شنیدن دگر دوسری قسم کا سننا اور اس سے زیادہ حقیقی اور واقعی چیزیں اور کوئی نہیں ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی بلکہ جنہیں صرف دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا یعنی کنفیوشنس نے صرف لا کہا ہے اللہ کا اضافہ میں کر رہا ہوں یہ ہم بات میں پڑھیں گے ہاں جن کا ذہن اس چار دن کی عمر دراز پر متمئید نہ ہوتا ہو عمر دراز مانکے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ ہے زفر کا شیر جن کے جسد خاکی میں حیات حقیقی کروٹیں لے رہی ہو یہ اصل میں یہ جو ہے عقل اور منطق سے زیادہ وجدانی بنیاد پر یہ مضمون ہے اس کو سمجھ لی جائے اس کو انسان کے اپنے اندر حیاتیں حقیقی کروٹیں لے تھی محسوس ہو اور جنہیں خود اپنے اندر ہی کی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارے کرتی محسوس ہو انہیں محسوس ہو کہ نہیں نہیں انسان میرا حیوان تو نہیں ہو سکتا میری زندگی بس یہ مختصر تیس چاریس پچاس ساٹھ برس کے زندگی تو نہیں ہو سکتی اندر سے کوئی گواہی ہو اس لیے کہ اگر وہ ہے اندر اس کی حقیقت زندہ ہے تو یہ گواہی اندر سے ابرے گی ان کے ضمیر پر جب نزول کتاب ہوتا ہے یہ جب ہم پڑھتے ہیں ایمان کی ماہیت تو ایک نور فطرت ہے اور ایک دی نور مہی ہے یہاں اسی چیز کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا کہ وہ فطرت اندر سے زندہ ہے جو اندر سے کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ کچھ نہیں صرف یہ انسان ایک مادی وجود نہیں کوئی اور حقیقت بھی میری ہے اور پھر اس کے اوپر نور وحی کا جب نزول ہوتا ہے ان کے ضمیر پر نزول کتاب ہوتا ہے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نرازی نساہی بے کشاف تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے گرہ کشاہ نرازی نساہی بے کشاف تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے اور وحی الہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے تو ان کی عقل و وجدان کی پیاسی زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسے بیعنے ہی وہی چیز مل گئی جس کی اسے پیاس تھی اور تب وہ حیات انسانی جو حواس خمسہ کی بندگی میں گھٹ کر جو ایک کماب نظر آتی تھی ذہن انسانی کے ان کے چنگل سے آزاد ہوتے ہی ایک بحر بیکران کی صورت اختیار کر لیتی ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جو ایک کماب اور آزادی میں بحر بیکران ہے زندگی اور یہ حیات دنیاوی جو لاعلمی اور بےاخت خبری میں اصل حیات قرار پا گئی تھی سکر اور سمٹ کر اصل کتاب حیات کے محل ایک دیباچے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے سائقہ حق پوند کر اعلان کرتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانُ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور انسانوں کے اس عظیم حجوم پر ندر ڈالتے ہوئے جو حیات دنیاوی کے لہو لائب ہوئی کو اصل حیات قرار دے بیٹھا ہے حسرت کے ساتھ پکارتا ہے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا اب یہ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا انہیں معلوم ہی نہیں تو زندگی کی یہ شب و روز جو ہے پس ہینی کو زندگی اپنی حقیقت سمجھ بیٹھے ہو پھر کبھی ڈانٹا جاتا ہے كَلَّا بَلْتُحِبُونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ کوئی نہیں بس تم دنیا سے محبت کرتے اور آخرت کو تم نے تجلیہ ہے اور کبھی شکوا کیا جاتا ہے بَلْتُحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى تم حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی اور کہاں یہ موسط نظر کہ حیات انسانی عبدی اور سرمدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کجا یہ کہ مایوس کن تصور کجا یہ مایوس کن تصور کہ موت سلسلہ حیات کا اختتام ہے اور کجا اس حقیقت کا ادراک کہ موت تو اصل زندگی کا شاہدرہ ہے اس موت سے تو ہم اصل زندگی کے شہر میں داخل ہوں گے یہ شاہدرہ جو لاہور کا ہے اور شاہدرہ دلی کے بھی پار تھا جمنا پار دلی کا شاہدرہ کہ جو شاہدرہ ہے داخل ہونے کی جگہ تو اصل حیات کے اندر داخلہ جو ہے وہ اصل میں موت کے ذریعے سے ہے کجا یہ کہ ایک تصور یہ ہے کہ موت پر زندگی ختم ہو گئی زمین و آسمان پر انقلاب تیری جو ابتداء نہیں میری بھی انتہا نہیں لیکن ذرا نوٹ کیجئے یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہو یہ کیسے کہہ دیا آبدی اور سرمدی اور لا انتہا یہ تو ہمارے عقائد میں ہیں آخرت کی زندگی ابنی زندگی تو ہمارا ختمہ کہا ہوں گا پھر اگرچہ اس کے بارے میں کوئی ایک اور رائے بھی ہے وہ میں بعد بھی ارض کروں گا لیکن یہ کہ قرآن مجید کا جو مین جو پیغامب ہے وہ تو یہی ہے موت تو نہیں آئے گی چاہے زندگی میں نہ ہو جہنم والے کی لیکن موت تو نہیں آئے گی بہرحال تو آبدی تو ہو گئے ہم بدقسمتی سے اخربی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاز ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے ہیں اب ان دونوں الفاظ کو سمجھئے ماننا اور ہے عقیدے کی حیثیت سے جاننا اس کی قدر و قیمت کا جاننا اس حیات دنیاوی سے اس کی اصل دیش و پروپورشن کا جاننا یہ کہا سارا معاملہ یہاں ہے مانتے تو ہم سب ہیں جانتے نہیں ہوں سے جانتے اور جان لے تو عظیم انقلاب آ جائے گا زندگی ماننا اور ہے اس کا آگے مضاحت آ رہی ہے ایک یہ ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے ایک زمینے کے طور پر وہ زندگی بھی ہیں جیسے کتاب کے ساتھ دبیمہ لگا ہوتا ہے ایک یہ کہ اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھولے گی یہ اس کا صرف مقدمہ یا دیبا چاہے باننے میں تو ہو گیا لیکن ان دونوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے ریش و پروپورشن کا فرق ہے اگر اصل کتاب زندگی وہ ہے اور یہ صرف اس کا دیبا چاہے تو آپ کا منٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا اور اصل کی زندگی یہ ہے وہ اس کا زمینہ ہے تو آپ کا منٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا کہنے کو آپ آخرت کے ماننے والے دونوں ہی ماننے والے تو بدقسمتی سے اخربی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاز ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے بھی ہو اس کا ماننا جس قدر آسان ہے جاننا اسی قدر دشوار ہے ماننا تو محض دوارس سے بھی مل جاتا ہے میرے والدین مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں میں مانتا ہوں میری اور آدمی مانے گی لیکن جاننے کے لیے اپنے ذرفِ ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دنیا میں کسے نصیب ہے ماننے والوں کی غالب اکثریت میں حیاتِ دنیا بھی کو اصل کتاب جان کر حیاتِ اخربی کو اس کے بس ایک تطیمے اور زمینے کی حیثیت سے مانا ہے کتابِ زندگی اصل کتابِ زندگی اس دنیا کی زندگی کو مان کر وہاں جاننا ہے جان کر اور حیاتِ اخربی کو صرف اس کے زمینے یا تطیمے کی حیثیت سے جانا ہے حالانکہ جاننا یہ چاہیے کہ اصل کتابِ حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے یہ حیاتِ دنیا بھی تو بس اس کا ایک دیباچہ یا مقدمہ ہے یہ حقیقت ہے اور وہ محض اس کا ایک عقس وہ عبدی ہے وہ حقیقت ہے اور یہ محض اس کا ایک عقس وہ عبدی ہے اور لابت ناہی اور یہ عارضی ہے اور مختتم وہ حقیقی اور واقعی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ مطاعِ غرور آیاتِ مینات وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف تھوڑے سے ساز و سامان ضرورت کی چیزوں کے کچھ نہیں فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَرِينَ یہاں پر دیکھئے جوڑے آرہے ہیں آیتوں کے وَمَا عَذِي الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحُمُ وَلْعِبُ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے کچھ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سوال اس حقیقت پر شاہد ہیں لیکن اب یہاں آرہا ہے اس حیاتِ دنیاوی کا یہ جو ایک نیگیشن آرہی ہے بس کو بیلنس کیجئے اس کے پوزیٹیو سائٹ کے ساتھ حیاتِ دنیاوی کی یہ ساری بے بزعاتی اور کم آئے گی حیاتِ اخربی کے مقابلے ہی میں ہے ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جیسے روح کے مقابلے میں مادنے کی کوئی حیثیت نہیں لیکن مادنہ خود اپنی نگاہ پر ایک ٹھوس حقیقت ہے یہ ساری مادنیت کا ظہور جو آج دنیا میں ہے آپ مادنے کی نیگیشن تو نہیں کر سکتے ہاں اس کے مقابلے میں روح اسی طریقے سے حیاتِ دنیاوی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے لیکن یہ کہ آخرت کے مقابلے میں مطا ہے قلیل ہے دھوکے کی قطرتی ہے اس کی حقیقت سمجھ لیے ذرا غور کرو جو کتابِ حکیم موت کو بھی ایک مصبت حقیقت قرار دے یہ بڑی عدیب سی بات لگے گی آپ کو مصبت حقیقت ہے موت اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات اس نے موت کو پیدا کیا ہے موت خود مخلوق ایک شئے ہے کوئی شئے ہے یہ صرف معدوم ہونے کا نام نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں تصور ہے موت کا ذرا غور کرو جو کتابِ حکیم موت کو بھی ایک مصبت حقیقت قرار دے جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گندری ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل وہ حیات دنیاوی کو کب بے حقیقت ٹھیرا سکتی ہے یہ بے حقیقت صرف اس وقت بنتی ہے جب اس کا تقابل حیات اخروی سے کیا جائے اور مطاعِ غرور اس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیات اخروی سے محجوب ہو جائیں اگر یہ آر بن گئی ہے آخرت سے آپ کو غافل کر لیا تو یہ دھوکے کی تکتی ہے دھوکے کا سمان ہے ورنہ مجائے خود ہے بڑی عظیم حقیقت ہے یہی رمض ہے قرآن حکیم کے اس تبصرے میں کہ یعنمونہ ظاہرم من ہر آیات دنیا یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقع ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث کے حوالے سے آگے آئے گی یہ مومنین حیات دنیاوی خود حیات دنیاوی کی حقیقت سے کب واقف ہیں اس کا بھی بس ظاہر ہی ان کی نگاہوں کے سانگنے ہے خود اس کی حقیقت آشکارہ ہو جائے تو حیات انسانی کے جملہ حقائق تک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں قرآن حکیم نے حیات دنیاوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملہ یعنی یہ امتحانگاہ رتائی آخرت میں ظاہر ہوں گے قل ذمہ حسنی سے تو عبراہ ماند حباب اس دیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیٹی سے قابل فرمایا الدنیا مذرات الاخرہ غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیات دنیا بھی بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے بسورت دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی باقی نہیں لے جاتے آخرت سے قطع نظر حیات دنیا بھی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعبوا لہوا مزینتوا متفاخروا بینکوا وتقاثروا فی الاموال والاولاد لیکن بچپن کے کھیل کود نوجوانی کے آرائش و زبائش اور بناو سنگھار شباب کے فغر و مباہات اور قبولت کے تقاثر و اموال و اولاد کے انہی ادوار سے گزرتے ہوئے اس کی وضعات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سورہ حدیث کی آیت ہے اس کا درست تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے انہی ادوار سے گزرتے ہوئے ایک ذرا ہوش میں آنے سے حیات دنیا بھی ایک حقیقت کبرہ اور نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں جلوگر ہوتی ہے اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصل حیات ہے اگرچہ ایک درناک حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَعُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا مُحَظٍ عَظِيمٍ ہوش میں آکر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اسی کی روخِ زیبہ کے پرشتاک اور اسی کی ظلفِ گراغیر کے اسیر ہو جاؤ تو بس یہی سرمایہ حیات ہے پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالعمل قرار پاؤ گے یہ سورہ نام کے وہ آئے قُلْ اَيُّ الْفَرِقِئِنِ اَحَقُّ بِالْأَمْلِ اِنْكُنْتُمْ تَعْلَبُونَ اور اسی کا نام ہے کہ نہ خضن رہے گا اور نہ کوئی کوئی رنج ہے اور نہ خوف ہے اَلَا اِنَّا عَالِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَحِمُ لَعَوْا حقیقتِ قُبرہ جو میں نے یہاں لفظ استعمال کیا اور پھر جوانی کا وہ فخر و مباہات اور مرحاپے اور قہولت کی وہ تقاثر فیلم والے والاولاد کے گزرتے ہوئے حقیقتِ قُبرہ کی کوئی جھلک دیکھ لی یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل ہو گئی اور پھر اسی کی ظلفِ گرا گیر کے حسین ہو گئے اسی کی محبت اسی کا عشق وہی تمہاری زندگی کا سرمایہ بن گیا تو یہ بس ذرا سے ہوش میں آنا اور ذرا سے اپنے رب کو پہچان لینا اور ذرا سے اسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا یہ اگر ہو جائے تو اسی کا نام بلایت ہے یہی در حقیقت وہ مقام ہے کہ لا خوفون علیہ و لاہم یحسلون یہی وہ ہے کہ احق بالعمر پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالعمر قرار پاؤ گے موت حجلہِ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوشائن نظر آئے گی اور اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے نشانِ مردِ مومن بات و گویم یہ موت تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ تو حیاتِ اغربی کا شاہدرہ ہے اب آگے بار مڑ گئی یہ تو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو اس سے زیادہ محبوب شاہ کونسی ہو جائے یہ بات تھی جو حضرتِ خالد بنِ ولید نے کہی تھی یہ باتیں ہم اس کے صرف ظاہر کو سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مرتبہِ شہادت کی عظمت ہے لیکن جو یہ کہا تھا کہ تم ہم سے کیا مقابلہ کرو گے میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی محبوب ہیں جتنی کہ تمہیں زندگی محبوب ہے میں نے ارز کیا تھا مادنی سطح پر محبوب ترین شہ زندگی ہے پریزرویشن اوپی سیلف لیکن جب اللہ کی محبت واقعیتاً حاصل ہو گئی ہو محبت یہ ٹھیک ہے محبتِ خدا بندی نہیں تو چلی یہ جنت مرتبہِ شہادت یہ بھی ایک کم تر درجے میں یہ بھی ایک نصف العین بن جائے گا لیکن یہ ہے کہ جو واقعیتاً محبت کے رمضا عشنہ ہو چکے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعیتاً وہ عشق کا تعلق قائم ہو چکا ہو ان کے لئے تو موت جو ہے حجلہِ عروسی یہی الفاظ تھے جو حضور کے آخر تھے الفاظ کیا تھے جو این انتقال کے وقت اللہم فی الرفیقِ الْعَعْلَى اب وہ رفیقِ عَعْلَى بس اب وہ درکار ہے کچھ نہیں درکار اور یہ وہی بات ہے حضور نے حضور نے حدیث میں فرمائی ہے کہ انبیاء کو موت کے وقت میں آپشن دیا جاتا ہے ابھی مزید لہنا چاہتے ہو دنیا میں لے سکتے ہو ویسے یور مشن ہی نے کمپلیشت یور ٹائم ہی نے کم یو کین ریٹرن یہ ریٹرن نہیں ہے نا اگرچہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن میرا بارا خیال ہے بعد ماہ قبل میں نے کہا بھی ہے کہ کبھی اگر اللہ نے پہنچائی دیا حضور کے قدموں میں تو شکوا کروں گا کہ آپ نے جلدی کی عرب میں انقلاب ابھی اس کی تکمیل ہوئی تھی ابھی وہ جو لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجہ آئے تھے ان کی تربیت کا ابھی مرحلہ باقی تھا آپ نے جلدی کی لیکن یہ وہ عشق کا غلبہ ہے اب نہیں جی چارہ رہنے کو مزید اگر وہ وقت ختم ہو گیا اب میرا جو ایک فرض منصبی ہے الدنیا سجن المومن و جنت القافر یہ مومن کے لئے قید خانہ ہے اس کے لئے تو جو قیدی کی سب سے بڑی عرضو تو ہے کہ وہاں سے چھٹکارہ ملے وہ تو ایک حکم ہے جس کی وجہ سے وہ پابض ہیں یہ زندگی لائیبلیٹی ہے ایسٹ نہیں ہے اس معنی میں یہاں تو ہم مجبوراں رکھے گئے ہیں اگر آخرت پر یقین ہے اور اللہ سے معبت ہے تو بہرحال اس صورت میں موت محبوب ہوگی موت کی طلب ہوگی وہ مطلوب ہوگی اور یہ جو میں نے کہا ہے حجلہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئین نظر آئے گی اس لئے کہ وہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے نشان مرد مومن مات و گوئیم جو مرگ آیا تبس ہوں مرد بے اس اور وہاں اٹھو گے تو اس حال میں نورم یسع بین آئیدیہم و بے ایمانہم اور پھر عبد العاباد تک عمل اور سکون ہی میں نہیں رہو گے بلکہ اب یہ بلکہ جو ہے یہ عاملوں کے سامنے نہیں ہے جنت کو لوگوں نے یہی سمجھا کوئی عیش کی جگہ ہے بس عیاشی کھائیں گے پییں گے اینڈیں گے وہاں سمجھے جی اور بس یہی کچھ ہے جو لوگوں کی آگے جن کی یہاں سے آگے سوچی کوئی نہ ہو جو دنیا کی نعمتیں بس وہ نعمتیں کروڑ گناہ عرب گناہ زیادہ وہاں ہو جائیں گی اس سے اوپر ان کا کوئی تصور یہاں ہے نہ وہاں ہوگا تمہاری مشاہدہ حق کی لحظہ بلحظہ بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی عطا کی جائے گی یہاں تک کہ تم حقیقت الحقائق اور جانے جانا کا مشاہدہ کرو گے وجوہ یوم ایز ناظرہ تنیرہ ربہ ناظرہ اور اگر ہوش میں نہ آئے یہ تو ہوش میں آنا تھا کہ اسی زندگی میں بچپن کا جو تھا اور جوانی نوجوانی پھر وہ قہولت اور بڑھاپا اس میں کہیں کوئی ہوش آگیا ہوش آگیا یعنی اللہ سے تعارف ہو گیا اللہ کے جلال کی کوئی جھلک دیکھ لی اور انسان اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسی کا عاشق اور اسی کا محب بن گیا تو تو یہ کیفیت ہے اور اگر ہوش میں نہ آئے زمینی خواہشات ہی میں غلطاؤں پیچا رہے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ زمینی خواہشات ہمارا یہ نفس جو ہے نفس امارہ حیوانی وجود زمینی ہے اور اس کی ساری توجہات ان زمینی دلچسپیوں کی طرف ہے آدمِ اسفل کی طرف اور اونہِ مو پڑھ کر پستی پر نگاہوں کو جمعے رکھا مُقِبًّا عَلَى وَجْهِ اونہِ مو اونہِ مو چل رہے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًّا عَلَى وَجْهِ اَحْدَى اَمْ مَنْ يَمْشِي سَمِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم اونہِ مُو پڑھ کر پستی ہی پر نگاہوں کو جمعے رکھا اور یہاں کی چوجھوٹی مسرطوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں سرگردہ رہے تو یہ زندگی تمناوں اور عرضوں کے بحر لجیین میں دیوانا بار ہاتھ مارتے رہے بھی جائے گی جہاں ظلمات الماضحہ فوقباز کے سوا کچھ نہیں اَوْكَ ظلمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُجِّي يَخْشَاهُ مَوْجُمْ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُمْ مِنْ فَوْقِهِ صَحَاب ظلمات الماضحہ فوقباز پھر مروں گے اس پیاسے کی موت جو سراب کو پانی سمجھ کر دیوانا بار دوڑتا رہا حتیٰ کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ غَمْآنُ مَاءَ حَتَّىٰ اِذَا جَاهُوا لَمْ يَجِدْهُ شَيِّمْ وَمَجَدَ اللَّهَ عِنَّهُ فَوَفَّعُ حِسَابًا اور پھر وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پر رب لِمَ حَرْشَرْتَنِي آمَا وَقَدْ قُنْتُ بَصِیرَا کا شِكْوَا ہوگا اور پھر رہو گے عبد العاباد تک اس حالت میں کہ نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارہ دلا دے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا مُوتَةَ الْأُولَى غَالِبًا الْفَادَ آگئے ہیں نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارہ دلا دے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ گویا اب اس کا نتیجہ کیا دکھلا گویا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں توافق ہے غلط سمجھا جنہوں نے اسے ایک دوسرے سے مختلف یا اس کی ضد سمجھا یہ دونوں باہم دگر پیمست تو ہم آغوش ہیں ایک ہی اب اسی لیے یہاں پر لفظ نوٹ کیجئے ہم آغوش کے کہ یہ بات میرے دروس میں آتی ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے وَبِنْ كُلْ لِشَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنْ تو دنیا کا زوج ہے آخرت جس طرح زوجین باہم پیوست ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ حیات دنیوی حیات اخروی باہم پیوست ہیں مربوط ہیں مسلسل ہیں ایک ہی حیات انسانی کا تسلط ان میں جاری ہے جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں بھی دیکھے گا اور جو یہاں عاما رہا وہاں عاما ہی نہیں بلکہ اغل و سمیلہ رہے گا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ عَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخْرَةِ عَعْمَا وَاغَلُّ سَمیلہ اور حقائق سے جیسے یہاں محجوب رہا ایسے ہی حقیقت قبرہ کے مشاہدے سے وہاں محلوب رہے گا قَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَيْذِلَّ مَحْجُوبُونَ دیکھیں اس حیات مستعار کی عظمت اور اس ذرہ ایک ہوتھ ایک ذرہ ہوتھ میں آنے کی اہمیت تب ہی تو وحی الہی بار بار پکارتی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہ جملہ نہ معلوم کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید علم پر زور نہیں دیتا اپیرنٹلی ان مسائل کے اوپر اس فلسفیانہ انداز میں منطق کے انداز میں بات نہیں ہوئی ہے قرآن لیکن حکمت علم فہم تفقہ ان چیزوں کا تو بنتہائی ایمفیسس شروع کریں بسم اللہ اولہ و آخرہ قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق علم اور جہل ہی کا تو ہے بلکل صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا علم نیکی ہے اور جہالت بنی یہ سقرات کا جملہ ہے علم نیکی ہے اور جہالت بنی نالج جس ورچو انسانوں کے اس جمع غفیر پر نگاہ ڈالو اب یہ نرا صرف ان تیز چیزوں کو محسوس کیجئے صرف یہ کوئی عقلی وقلی باتیں نہیں ہیں جیسا میں نے کہا اس مضمون کا جو مبدع ہے وہ وجدان ہے بجائے منطق کے انسانوں کے اس جمع غفیر پر نظر ڈالو جو زمین میں بس رہا ہے اور دیدہ بینہ کو واہ کرو دیدہ بینہ وہ دل کی آنکھ یہ ساری جہل ہی کہ تو بسات پھیلی ہوئی ہے قوم سے تاجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے مقفے ہی کو زندگی سمجھنے والے انسان نماہ حیوانوں کا یہ حجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ مرے ایک دوسرے پر جھپتے اور غرائے بلکل ٹھیک دیکھا تھا اس صاحبِ چشمِ حقیقتی نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں اور بھیڑیوں اور سوروں کو چلتے پھلتے دیکھا تھا یہ مشاہدہ تھا کہ جو مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کو ان کی نوجوانی میں کسی بذوروں نے کرایا تھا وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں کشمیری بازار میں اس زمانے میں وہ اسے میں نظر بند تھے لاہور میں یعنی قید میں نہیں تھے لیکن لاہور سے باہر نہیں جا سکتے تھے وہ جو نشمی رومالوں کی تحریک کا سلسلہ تھا چونکہ جو لوگ بھی کسی درجے میں اس کے ساتھ متعلق رہے تھے تو وہ ان کا نام بھی تھا تو وہ نظر بند تھے وہ کہتے ہیں یہیں کشمیری بازار کے دوپہر کا وقت تھا میں گھوم رہا تھا تو ایک شخص ملا مجھے اور اس نے کہا درویش سا تھا مجذوب سا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں مجھے کسی انسان کا پتہ بتاؤ انہوں نے اپنی اسی نوجوانی کی کیفیت میں وہ استہزان کہا یہ انسان نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا بھرا بازار ہے یہ دکانے ہیں جس سے چاہو ملنا تو اس نے اچادک یہ کہا کہ کہاں ہے انسان مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا وہ کہتے ہیں مران آئمد علی کہ اس پر جو میری اپنی کیفیت ہوئی کہ میں نے جو دیکھا تو کسی دکان پر بندر بیٹھا نظر آیا کسی پر سور کوئی بھیڑیا کوئی انجھے بھی نظر آئے تو میں بھی حرام سا ہوا پلٹ کر میں نے دیکھا تو وہ آدمی نہیں تھا موجود تو یہ اصل میں حقیقت معنوی حقیقت جو ہے اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کماہیا کہ یہ انسانی شکل و صورت میں اور انسانی لباس پہنے ہوئے سب انسان نہیں ہیں بلکہ بلہم عضل یعنی ان سے گئے گزرے بڑے بڑے درندے جو ہے ان کی شقاوت قلبی کا دادہ انسان کرے تو ان کے اندر چھپا ہوا بس وہ ایک کلچر سا ہے اوپر کا ایک رنگ ہے جو چڑھا ہوا ہے کچھ تہذیبی آداب ہیں جو وہ صورت جو ہے لذر آتی ہے حقیقت تو حقیقت میں انسان کتنے ہیں انہی آئلہ حیاتنا الدنیا کے جہل مرکب کے بطن سے ہرس و لالچ حسد و مغز غیض و غضب دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جنم پا سکتا ہے یہ جھوٹی چھوٹی یہ جھوٹی مسلمتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگلدان حقیر سی آرزوں اور تمناوں کے پھندوں میں گرفتار اور طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصور حیات کا شاہکار تو ہیں یہ اچھے الفاظ ہیں طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہو اس لیے کہ طول عمل وہ ہے جس کا سکتا کبھی ختم نہیں ہوتا آرزوں ہیں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی تو یہ طول عمل جو ہے امیدوں اور عرضوں اور تمناوں کا جو یہ غیر مختتم سلسلہ ہے پھر وہ سراب محسوس ہوتا ہے آخری میں آدمی اس پر دم توڑتا ہے انسان اسی تصور حیات کا شاہکار تو ہیں ذرا سوچو اس جہل نے یعنی حقیقت زندگی اور حقیقت انسان سے جاہل ہونے کا نتیجہ یہ ہے ذرا سوچو اس جہل نے احسن تقویم میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے اصفل اصافلین بنا کر رکھ دیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي احسنِ تقویم سُمَّنَا لَنَاہُ اصفل اصافلین یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیقت سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا اترانے لگتا ہے اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور کتنی چھوٹی تقالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا ہے وَإِذَا عَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَعَابِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ شَرْقَانَ يَعُوسَا جہل کے یہ سارے شاہکار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں جو یہاں کی جھوٹی مصردتوں اور حقیقت سی لذتوں پر مَا لِي وَلِدْدُنِيَا کی نگاہِ غلط انداز ڈالتا ہوا حیاتِ اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمعے بڑھا چلا جاتا ہے مَا لَا حَيْنُ رَاتْ وَلَا عُذُنُ سَمِعَتْ وَمَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ وہ نعمت ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سننا نہیں مَا لِي وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرِ مَا لِي وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرِ جس کی منزل موت کی سرحب سے آگے بہت آگے ہو پڑے ہے چرخِ نیلی فام سے منزل مسلمان کی کن فِ الدنیا کاننا کا غریب و نوعاب و سبیل جو یہاں کی جھوٹی مسررتوں اور حقیر سی لذتوں پر مَا لِي وَلِ الدنیا کی نگاہِ غلط انداز ڈالتا ہوا حیاتِ اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمعے بڑھا چلا جائے مَا لَا عَلُ الْرَاقْ وَلَا عُدُنُ الْسَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ یہی تو ہیں وہ یہی تو ہیں حقیقت کے شناسہ قلبِ زندہ اور دینہِ بینہ کے مالک روحِ حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمالِ جہاں تاب کے پرستار جیتے ہیں تو حق کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشان نہیں کرتے ہوئے جب وقتِ شہادت آتا ہے جن سینوں میں لقصان ہوتے ہیں دنیا میں انہیں اہدر حسنیان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ابھی کیسے سوئے میں آئے گا آپ کے اگر سورہ توبہ کی وہ آیت سامنے نہ ہو قُلْ حَلْتَ رَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اَحْدَرْ حُسْنِعَنَ یہ علم اگر حاصل ہو گیا ہو انسان کو اور اس کے وجود میں سرائف کر گیا ہو صرف ایک عقیدہ کے درجے میں نہیں کہ ہاں آخرت ہے باصل موت ہے مان لیا میں نے باصل موت کو تو اس شکل کیا بنے گی پھر کہ دنیا میں کوئی شرح ہے ہی نہیں حلطرم بسونہ بنا اللہ اہدر حسنیان تم میرے بارے میں ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت کمدہ اور آلہ چیزوں کے اور کس چیز کا تصور کر سکتے ہو اگر موت آ جاتی یہ شہادت ہے اگر ہم جیت کر واپس آ گئے واضی ہیں ہمارے لئے یہ کون سا ہے یعنی یہ ہارے بھی تو ماضی مات نہیں گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو ماضی مات نہیں ہمارے لئے تو کوئی شکست کا مضیلہ ہی نہیں یعنی شرح اس معنی میں ایک شرح ہے وہ اپنی جگہ پر کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے شرح ہونا ایک یہ کہ میرے لئے کیا شرح ہے مجھ پر کوئی شرح وارد ہوئی نہیں سکتا بیماری آئی ہے میرے بناہوں کا کفارہ بن جائے گی شرح کہاں ہوئی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن کا محملہ عجیب ہے اسے اللہ تعالی کو نعمت دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے وہ موجی بیجر و سواب کوئی تکلیف آتی ہے سبر کرتا ہے وہ بھی موجی بیجر و سواب تو شرح کیا ہوا لہذا حقیقت میں یہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ صرف استعارہ نہیں ہے وہ صرف لفاظی نہیں ہے ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو وہ بلکل اس کا منطقی اور لازمی جو ہے تقاضہ ہے اس کا نتیجہ ہے دنیا میں انہیں اہتن افنیان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور موت ان کے لئے حیات جعوید کا پیغام لے کر آتی ہے بل احیاء اندرم بہن ورزقون یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیات لینسانی عبدی ہے درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والوں کوئی اندازہ کر سکتے ہو اس شجر حیات کی عظمت کا جس کا تصور ذہن کی اس وسط نگاہ کی اس بلندی اور کردار کی اس پختگی کے برگوبار لاتا ہے یہ اس ایمان کے اصل میں نتائج ہے سمرات ہے یہ اس کے برگوبار ہے یہ اس کے انسان کے احساسات ہونے چاہیے یہ اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے حوادث دنیا کے بارے میں اس کی جڑ مضبوط ہے نمین میں جمی ہوئی اور اس کی شاخِ آسمان سے بات کر رہے ہیں اب آرہ اصل میں وہ نقطہ یہ تو ساری چیز وہ ہے جو سب آپ بھی جانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں اس کی ایک تعبیر ہے عدیبانہ کہہ لیجئے خطیبانہ کہہ لیجئے اس میں قرآن مجید اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ہے وہ ایک خوبصورت استانے بانے کے اندر جو ہے وہ پھول ہے ایک نقطہ جو میرا ایکسکلوسیف تھا وہ اب آرہا ہے یہ وہ بات ہے کہ جو سمجھئے کہ قرآن مجید کی جو آیات حکمت ہیں ان میں سے ایک شہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کی اور جس کو پھر میں نے اس مضمون میں لکھا جس پر مولانا ابن غفار حسن صاحب کا خط آیا تھا مدینہ ابن عمرہ سے کہ یہ پہلی بار تم نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم بات ہے الفاظ لفظا نہیں لفظا فرق ہوگا لیکن یہ کہ بارا انہوں نے اطراف کیا تھا اور یہ حقیقت واقع ہمارے مفسرین میں سے جہاں تک میں نے ارز کیا کہ ساری تفسیروں کا تو میں نے ظاہر بات ہے کہ احاطہ نہیں کیا ہے لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی یہ کہیں اور سے حاصل شدہ نہیں ہے میرے اپنے وہ ذہن کا جو منطقی انداز تھا جو میں نے قدرس کیا تھا قرآن مجید ہی کے مقامات سے اور ایک خاص آیت سے پھر وہ بات مجھ پر منکشی ہوئی اور ابھی یہ تو ایک ہی روخ ہے عظمت حیات کی تصویر کا دوسرا روخ ابھی باقی ہے عبدیت کے روخ کے جاننے والے چاہے کم ہو اس کے ماننے والے تو بہت ہیں ہر مسلمان مانتا ہے جنت عبدی ہے دوزخ عبدی ہے تو تمام انسان یا جنت میں یا دوزخ میں تو سب عبدی ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لیکن تصویر کے اس دوسرے روخ کو تو شاز ہی کسی نے دیکھا ہے وحی الہی نے جہاں حیات بادل مماد کے حقائق کو اجازر کیا ہے وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا موت کے بعد جو زندگی آنی ہے آخرت کی زندگی وہ تو قرآن مجید اس کو خود کھوڑ کر بیان کیا وہ تو یوں سمجھئے کہ اہم ترین مضمون ہے قرآن کا علمی اور نظری اعتبار سے توہید اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے عقیدہ آخرت اہم ترین قانونی اور فقی اعتبار سے تقاریم میں واضح کیا ہے کہ یہ معنیات سلاسہ میں سے ہر ایک کی ایک خاص اعتبار سے خصوصی اہمیت ہے وحی الہی نے جہاں حیات مادل مماز کے حقائق کو اجازر کیا ہے وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا اگر یہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار بترز خفی کیا یہ میں کل بیان کر چکا ہوں گہرِ علمی اور حکیمانہ مضامی قرآن مدید میں بترز خفی آئے ہیں چھپے ہوئے لیکن اس کا سبب بلکل معقول اور بادنا تعمل معلوم ہو جانے بالا ہے کتاب الہی حدل للناس ہے اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور بروہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیشے نظر رکھا ہے حیاتِ بادل مماز کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکسلیت کی حیاتِ دنیوی کی عملی اصلاح کے لئے ناغذیر تھا حیاتِ اخربی کو آپ جانے گے تب ہی اس دنیا کی عمل درست ہوگا وہ جو کانٹ کا کہنا ہے کہ there is no possibility of any morality without believing in God بلکل اسی طرح سمجھئے کہ کسی morality کا کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا آپ کے عقیدہ نہ ہو میں کیوں نفع چھوڑوں دنیا کا نفع کیوں چھوڑوں پاگل ہو ہاں اگر یقین ہے کہ آخرت اصلی زندگی وہ ہے تو یہاں کا نفعہ بھی چھوڑ دے گا اگر وہ حرام دریئے سے ہو رہا ہے کیوں نہ بابر میں عشقوش کے عالم دوبارہ جہاں ہاتھ پڑ سکتا کیوں نہ ڈالو ہاں اگر آخرت کا عقیدہ تو رکوں گا جائز ہے کہ نہیں ناجائز تو نہیں غلط تو نہیں تو morality ممکن نہیں ہے آخرت کے عقیدے لہذا اس کو تو قرآن نہیں حیاتِ بعد المماد کا علم انسانوں کی عظیم اکثریت کی حیاتِ دنیاوی کی عملی اصلاح کیلئے دا گزیر تھا لہذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روزِ روشن کے طرح کتاب کے ہر ورخ پر نمائیں کر دیئے گئے شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا ایسا ہو جس میں کہ آخرت کا جنت دوزخ کا تذکرہ نہ ہو جبکہ حیاتِ اور ظاہر ہے کہ ذہنِ رسا کے لئے حقیقتِ خفی کا ادراک کیا مشکل ہے جو واقعی ذہین ہے وہ تو اشاروں کو بھی پالے گا لہذا وہاں اتنا ان کی توہین ہے ان کی انسٹ ہے اس کو کھولنا ذہین آدمی تو اپنی انسٹ محضور کر رہا ہے کہ تم ہم کا اپنی بات کی مزید بداحت کر رہے اس کا مطلب میں مجھے کودن سمجھا تم نے پاگل سمجھا تم نے بات تانت باجی راگ پایا ہم نے تمہاری بات سمجھ لیے تو اس حوالے سے یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہو گیا بس میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے عوام لہذا ان کے لئے تکلیش مالائی اتاق بن جائے گی اگر وہ مسائل جو نظر بیس یہ تو گویا کہ اس نئے نکتے کی ایک تمہین ہے یہی وجہ ہے کہ تصویر حیات کے اس رخ کی بس کوئی جھنک ہی کہیں کہیں دکھا دی گئی ہے وحی الہی نے حیات دنیا بھی سے قبل کی ہماری کیفیت کو اموات کے لفظ سے تعبیر کیا کیسا صاحب عظمت اور کتنا حامل حکمت کلام ہے اور یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ سے جب کہ تم مردہ تھے یا بے جان تھے پھر زندہ کیا پھر تم کو مار زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ سم یحیی سم الہ ترجع اموات کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفا فی الاسلام کے الفاظ بڑھا کر کی اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم خالص حیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا یعنی ہم تھے اموات اس دنیا میں آنے سے پہلے پھر احیاء ہوا ہمارا اس دنیا میں زندگی ہمیں ملی اموات سے کیا مراد یہ جلالین نے اس میں جو تفسیر کی اس کی نطفا فی الاسلام یعنی میں اپنے موجود میں آنے سے پہلے اپنے والد کے موجود میں وہ جو بھی ایک ان کا وجود ان کے والد یا میرے دادا کے موجود میں تو گویا کہ ایک تسلسلے جو اس کو کہا جائے گا بائی لوجیکل اگزسٹنس وہ تو واقعی تن چلی آ رہے یہ آدم سے لے کر اور ایدم تک میں آدم میں بھی موجود تھا چاہے وہ مائنیوٹس فوق میں تھا آدم میں میں موجود تھا لیکن یہ کہ نطفا فی الاسلام یہ تمام پیٹھوں میں نطفے کی صورت میں منتقل ہوتے ہوئے ہم چلے آ رہے ہیں تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک حیاتی حقیقت تو سامنے آ گئی امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفا فی الاسلام کے الفار بڑھا کر کی اس نے تو خیر کھر بھی کم ایک خالص حیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس نے اسے معدوم کے ہمانی قرار دیا اس نے وحی الائی پر تبعہ آزمائی کرنے کی جورت کی ہے ذرا غور کرو حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیا بھی کہتے ہیں دو موتوں کے درمیان واقع ہے یہ جو ہماری زندگی دو موتوں کے درمیان ہوئی نا تو تو دو موتوں کے درمیان ہے یہ درہ غور کرو حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیا بھی کہتے ہیں دو موتوں کے درمیان واقع ہیں ایک اس سے پہلے اور دوسر اس کے بعد تو ہے کوئی جو بعد والی موت کو آدم سے تعمیر کرے یہ موت جو مجھ پر آپ پر آلی ہے کیا میں اور آپ مادون ہو جائیں گے ہم تو حیات بردخی کے قائل ہیں وہ بھی حیات ہیں موت ہوئی ہے یہاں انتقال ہے منتقل ہونا ہے اس حیات اخربی اور حیات دنیا وی کے مابین موت بھی ایک نو کی حیات ہے حیات نہ مانے تو موجود تو ہے ہم مادون تو نہیں ہو گئے پھر کیسا ستم ہے کہ پہلی موت کو آدم کہنے والے چاہے کم ہو سمجھنے والے اکثر ہو بیش تردیں آپ ساری تفسیریں اٹھا دیجئے گویا کہ ہم معدوم تھے امواتا سے مراد یہاں معدوم ہونا ہے اور احیات سے مراد گویا کہ ہماری تخلیق جو ہوئی ہے وہ احیات یہ میرے نزدیک نراد جہل ہے جہالت میں اس سے کم تر لفظ اس کے لئے استعمال نہیں کر سکتا اس لئے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ نہیں کھڑی واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت معدوم ہونے کا نام ہے نہ یہ کیفیت ادم کا اظہار نہ اس پر زندگی ختم ہوگی نہ اس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی بلکہ جیسے بعد والی موت بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہوگی اسی طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک دور تھی اور جس طرح آنے والی موت کے بعد حیات اخربی کو شروع ہونا ہے بلکل اسی طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ اہد الست ہے جس کی خبر وحی الہی نے دی اور جس کی یاد فطرت انسانی میں محفوظ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ اَلَفْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا تو کیون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میساق لیا گیا اس وقت اہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا آپ کو معلوم ہے جب آپ معاہدہ دنیا میں بکرتے ہیں میں باقائمی حوش و حواس یہ معاہدہ کر رہا ہوں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ میں نے کیا ہے نا ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں تمہارا رب بولے ہاں ہم اقرار کرتے ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میساق لیا گیا اس وقت اہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا اگر ایسا ہوتا تو کیا اس اہد و میساق کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلام الہی کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے مبادہ تم کہو قیابت کے دن یہ اس سورہ عراف میں اس آیت کے بعد جو مضمون آیا مبادہ تم کہو کہ ہم تو تھے مشرقین کی اولاد میں پیدا ہو گئے تھے اور مبادہ یہ سارا جو ہے یہ اس دریل کی نفی کرنے کے لیے خجت کے طور پر اس قول و قرار کی بات ہو رہی ہے تو اگر جیسا کہ میں نے اسلائی صاحب کا جملہ سنایا تھا یہ اہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا کس سے لیا گیا بھائی اور وہ کیسے مجھ پر حجت ہو جائے گا معلوم ہوا کہ ہمارا وجود تھا ہماری ہستی تھی ہمیں شعور ذات تھا ہم نے پورے عور کے سات اہد باندھا تھا تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے اس حیات اولی کے اس بات پر قرآن مجید کی وہ آیاء کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے اصل میں یہ ہے وہ آیت جس سے یہ حقائط پر منکشف ہوئے جہنم والے یہ فریاد کریں گے ربنا امدت نسنتین و احییت نسنتین فاعترفنا بزنوبنا فہل الہ خروج من سبی اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ جلایا تو ہم نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ رہے اب نوٹ کیجئے اماتہ ایفریل ہے مسکر ہے امتہ تو نے ہمیں مارا امتہ نا اور اماتے کا عمل ہوگا اس پر جو پہلے زندہ ہو کسی زندگی پر اماتہ ہوگا کوئی زندہ شئے ہے تو اس کو مارا جائے گا امتہ نسنتین تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا تو پہلی موت سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے پہلے اماتہ سے پہلے کوئی زندگی ہے تبی تو اس پر موت وارد ہوئی ربنا امتہ نسنتین وحیی تنسنتین اور پھر تو نے ہمیں دو برطبہ زندہ کیا وہ تو وہاں سے بھی ثابت ہو گیا احیات دو اس آیت میں بھی موجود ہیں لیکن مہا چونکہ پہلے اسم آیا تھا اموات تم مردہ تھے اس کی تعویل نطفا فی الاسلام ہو گئی یا اسے مادوم کے درجے میں کہہ دیا چونکہ موت جو ہے گویا کہ ایک طرح آدم ہے لیکن اس آیت کو آپ کہاں لے جائیں گے ربنا امتہ نسنتین ہمیں دو مرتبہ مارا ہم پر موت وارد کی دو مرتبہ وارد دو مرتبہ ہمیں زندہ کی ہیں میں اسے ایک ڈائیگرام کی ایسے سے بھی وعدے کر دوں گا ابھی پڑھ لیجئے ذرا وجود اور ہستی کے استسلسل پر غور کرو جو اس آیہ مبارکہ کے جام حقیقت نما سے چھلکا پڑتا ہے نغم بیتاب ہیں کاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیر تو دے زخمہ مدراب حیات ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے پھر احیاء اولا ہوا اور ہم حیات دنیاوی کی بسات ہوا دل پر وارد ہو گئے اے تازہ واردان بسات ہوا دل زنہار گر تمہیں ہمس ناؤ روش ہے یہ ہوا دل یہ دنیا کی زندگی جو عرضوں امنگ خواہشات اس کے ساتھ ہیں پھر اماتہ سانیہ ہوگی اور ہم پھر ایک بار موت کی نید سو جائیں گے اور پھر احیاء سانیہ کا سور پھوکا جائے گا اور ہم زندہ جانید ہو جائیں گے یہ جو مراحل ہے ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے پھر ہم پر اماتہ اولہ کا عمل ہوا اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو دنیاوی کی بساتے ہوائے دل پر وارد ہو گئے پھر اماتہ سانیہ ہوگی اور ہم پھر ایک بار موت کی نیم سو جائیں گے پھر احیاء سانیہ کا سور پھوکا جائے گا اور ہم زندہ جانید ہو جائیں گے ذرا تھیرو حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں سلسلہ حیات کی ایک قڑی اور زندگی ہے کی ایک صورت ہے بلکل نیم سے مشابہ ہے اس لیے میں نے سونے کے الفاظ استعمال کی دونوں مرتبہ موت کی گود میں سو جائیں گے اب ذرا آیت تلاوت کرو آیاء کریم اللہ یتوف الانف سحین موت والذی لم تمت فی منا بیا اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے جانے جب وہ وقت ان کے مرنے کا ہو اور جن کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ان کی نیند میں کھینچ لیتا نیند کو موت سے کس قدر مشابق قرار دیا گیا اور گوش حقیقت نیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے الفاظ خدا کی قسم تم لازم مر جاؤگے جیسے تم سو جاتے ہو پھر یقینا اٹھا لیے جاؤگے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد مجھ پر موت بارد کر دی تھی اور اسی طرح ایک دن اس موت سے بھی ہم جاگیں گے اور عہیہ ہوگا اور اللہ کی طرف ہمارا چل نکلنا ہوگا شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو اللہ اکبر کیا ظلمات ان باز وحاف وقباز کا گھپ انہیرہ تاری ہے ان ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم معنی سمجھے بیٹھے ہیں حقائق کے اس درجہ اور طبق اس طرح درجہ بدرجہ اور طبق ان طبق ان انکشاف کے بعد اب ذرا محسوسات کی دنیا سے لب بند چشم بند گوش بند یہ صوفیہ کا مقعولہ ہے کہ جو میڈیٹیشن ہے اندرونی طور پر انسان اپنی شخصیت کے اندر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اپنے آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے دسکرنٹ کرنا ضروری یہ جو ورلڈ آف سینس جس کو ہم کہتے ہیں تاکہ مستمولائی نہ آ رہے ہو اور آپ یقصو ہو کر اپنی پوری توجہ کو اپنے باطن پر مرکوز کر سکیں ورنہ کان کچھ سن رہا ہے تو آپ کی طبیعت ادھر آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے تو ادھر لبکے کی طبیعت تو آنکھ بند کرو اور تسلسل حیات انسانی کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو اگر کر پائے تو کیا عجب ایک عجیب سا کیف محسوس کروگے اور سرور و مستی سے ہم کنار ہوگے اور کیا عجب کہ تمہارے مو سے نکل جائے سبحانی معظم شانی حضرت باعی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی شتیات میں اس کا شمار ہے شتیات انہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی یا عارف کسی اس کیف اور سرور کے اندر وہ ایک مغلوم ہو کر کوئی بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے دبان سے کہ جو ویسے یعنی ظاہری اعتبار سے وہ شریعت کے خلاف ہیں یعنی اپنی عزبت کا وہ احساس ہوا میں کیا ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے سبحانی پاک کیا شان ہے میری کیا میرا مقام ہے تو یہی حقیقت کا اندرات ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اب درہا اس کو ڈائیگرام سے سمجھ لیجیے آپ اثر میں تو چاہیئے تھے کچھ رنگدار چوک ہے اب دیکھئے میں یہاں سے ایک پوری اس کی لنگڈ میں کھیج رہا ہوں اس کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ لا محدود ہے کوئی ذات اس ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں سادر ہوا اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سنا دیا گیا ادھر یہ سمجھئے کہ زمین ہے زمین پر ہم گفتگ کریں کہ بعد میں جو بھی حیوانی اور مادی سلسلہ حیات ہے اس سے ایک جسم وجود میں آیا ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گئے یہ روح اس کے ساتھ لاکر شامل کر دی گئی یہ احیاء ہے احیاء اولا احیاء اول امات اولا یہ یہ ہے ہماری تخلیق اول قرآن کہتا ہے اس کو کما خلقناکم اول مرہ پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق صرف ارواح کی حالت میں تھی لیکن وہ ارواح ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی میں میری روح آدم کی روح محمد کی روح صلی اللہ علیہ سلم ابراہ کی روح یہ ساری ارواح بریک وقت ہے اسی لئے کہا گیا الارواح جنود مجند نشکروں کے نشکر تھے اور ان سب سے عہد لیا گیا الستو برب بکم پالو بنا یہ ہماری حیات اول تھی اس کے بعد سلا دیا گیا کول سٹوریج میں وہ ارواح ہے یہ زمینی سلسلے سے جو سلسلے تخلیق ہے اس سے رحم مادر میں جو فیٹس تیار ہوا ہے جو حدیث میں آتا ہے چار مہینے کے بعد چالیس 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 سے ایک سو بیس دن چار مہینے کے بعد جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شامل کر رہتا ہے اب یہ حیات دنیا بھی ہے جس میں ہوا اماتہ ثانیا جو ہوگا بیرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا اب پھر صرف روح رہ گئی ہے لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے کیونکہ یہ موت کی نیم نیم حیات نیم شعوری پھر احیاء ثانی ہوگا پھر ایک جسد دیا جائے گا یہ ہے جس کو ہم حیات اخر بھی کہتے ہیں عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لئے چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں ہے لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے معباد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پاکر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارہ مل جائے گا یا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا لگ اس میں کوئی خیل ہے ہی نہیں یہ امام ابن تیمیہ کی ورائے ہے اور ابن عربی کی اس لئے مجھے اس کے کہنے میں کوئی باق نہیں اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جس میں یہ دو متضاد شخصیتیں جمع ہوئی ہیں ابن عربی شیخ اکبر ہیں متصوفیم کے ابن تیمیہ وہابی این کے یہ دونوں دوسرے کے ہر اعتبار سینٹی تیسس ہے لیکن دونوں کے یہ امام کس بات پر متفق ہے اگرچہ اہل سنت وال جماعت کا جو آفیش لقیدہ وہ اس کے خلاف ہے وہ جنت اور جہنم دونوں کو عبدی مانتے اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی ذات باری تعالی یہ ہے ذرا ٹیڑی کھیر یہ صرف صوفیہ کا قول ہے اگرچہ اقلی ہے منطقی ہے وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی اس پر ہم گفتوں بعد میں کریں گے اصل میں جو اگلا ہے ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا وہ تو تقریبا انہی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے لیکن یہ کہ میں یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون عشرتِ قطرہ ہے دریاء میں سنا ہو جانا روح وہیں سے صادر ہوئی ہے یہ صادر کا نفس استعمال کر رہا ہوں میں اگرچہ تخلیق کا نفس جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حصے سے استعمال ہو جاتا ہے لیکن تکوین یہ اور شئے ہے تخلیق اور شئے عالم عمر اور عالم خلق کی جو ہے اس آیت کی حد تک آپ اس بحث کو چھوڑ دیں اس آیت کی حد تک بھی اب حیات کتنی ہو گئی ہماری جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے اس کو چھوڑ دیجئے پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں ارواح انسانیہ کی تیسری نہیں تیسری نہیں پانچ حیات ہیں میرے نزدیک تو ویسے تو پانچ حیات ہیں نید کے مشابہ ہے یہ بھی سو گئے وجود تو ختم نہیں ہوا ہے عرواح ہیں سوئی ہوئی ہیں لیکن ویسے تین آپ کہیں کہ صحیح ہے حیات قبل الولادت اسی لئے تو استعمال کیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں اور اس زندگی میں ہم نے عہد کیا تھا کوئی اور توجی اس کی ممکن ہی نہیں ہے پھر ہمیں سلا دیا گیا اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہی کنتم امواتا فاہیاکم سم یمیتکم سم یحییکم سم الیہ ترجعون اچھا اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لئے دلیل موجود ہے سم آتا تراخی باس بادل موت یہ ایک مرحلہ ہے الیہ ترجعون یہ ایک اور مرحلہ ہے پہنچی وہیں یہ خار جہاں کا خمیر تھا بلاخر تو وہیں جانا ہے ہم وہیں سے آئے ہیں وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے آخرت جو ہے وہ بھی اب دیکھئے عام آدمی اس کو آخرت سے تابیر کر کے گزر جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے کافی ہے اصل شئی جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے عامال کو درست رکھے گا حق پر قائم رہے گا نائنصافی نہیں کہاں سے ہم آئے فلسفہ وجود جو اگلی بحث ہوگی ہماری مراتب تخلیق اور تنظرات کی وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا ہے یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے اس کے اندر کیا قیامت مزمر ہے وہ پھر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے ذات باری سے ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا مراہی میں ہو کر ہوا وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں اس سے یہ کائنات یہ حادث یہ حادث کائنات کیسے وجود میں یہ فلسفے کا مشکل ترین مصد ہے لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات اور موت موتیں دو ہیں ایک موت صرف روحانی ہماری سلا دیئے گئے کول سٹوریج میں تو کہہ کرتا ہوں اب زمین پر جو عمل جاری تھا اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق نسل آدم میں نطفا فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادی وجود وہ جیسے رحم مادر میں وجود تیار ہوا سم انشاناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالق وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِيم سم جعلناہ نطفةً فی قرار مكیم سم فَخَلَقْنَا النُطفةً عَلَقَتًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَتَ مُذْغَتًا فَخَلَقْنَا الْمُذْغَتَ عِظَامًا فَكَسَوْنُ العِظَامًا لَحْمًا ثُمَّا انشاناہ خَلْقًا آخر فَتبارک اللہ احسن یہ سارا نطفہ مُذْغَا یہ سب ہو گیا ہڈیاں بن گئیں گوشت چڑھ گیا اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے وہ تخلیق کیا ہے جو حدیث میں آیا کہ چالیس دن جو ہے رحمِ مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان چالیس دن پھر وہ مُذْغَا ہوتا ہے الَقَا ہوتا ہے پھر مُذْغَا ہوتا ہے پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے فَيَنْفَخُ فِيهِ رُوح اس میں وہ روح پھوک دیتا ہے لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے حالانکہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا اب یہ حقیقت جائے تو آج مجھے معلوم ہے نا ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی ان میں سے کس نے دیکھا اس سپرمیٹر زون کو دوڑتے ہوئے مائیکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار شئے تھی نطفہ کوئی بے جان تھوڑا ہی تھا اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیضہ وہ بے جان تھوڑا ہی ہے تو تو دونوں نطفے زندہ تھے مرد کا بھی عورت کا بھی دونوں جمع ہوئے وہ نطفہ امشاد ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کے جو ہے سیلس پر سیلس ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب وہ ایک بال بن گئی ہے بہت بڑی سیلس کی تو کیا ہی یہ سب بردش ہے حیات تو تھی لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف اب جا کر روح شابل کی گئی اب حیات جو ہے وہ در حقیقت حیات انسانی بنی اس لیے کہ انسان تو اثر عبارت اس روح سے ہے جب مرے گا وہ گئی وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی ایک خلاصہ لے جائے گی جان نفس ساتھ لے کر جائے گی اسی سے ری جنریٹ ہوگا پھر ایک جسد بعض سے بعد الموت جو ہے وہ جسد ہی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شرکی ہمیں ملے یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر ہوریں بھی ہیں اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمت دنیا کی ہیں وہ سب ملے گی میں ان کو لٹرل سنس میں لیتا لیکن وہ سب نزل ہے وہ ابتدائی ہے اس کے بعد جو اصل زیافت ہے وہ تو ہے مَا لَا عَيْنُ رَاتْ وَلَا عُذُنُ سَمِعْتْ وَمَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اصل نعمتیں وہ ہیں اور آخری شئے جو ہے آخر سوچئے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذتی ختم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں یہ تو آپ کی تسکین تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ رکھے رکھے دنیا کے اندر یہ حرام ہے وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے ایبسولٹی لوجیکل اور بلکل منطقی بات ہے اس کی تسکین ہونی چاہیے پوری تسکین پوری سنشول گریٹیفیکشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر قدغنے رکھیں وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی فل سیکسفیکشن لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ اجھ جائے گی وہ تو روح کی پیاس ہے وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کس نہیں انسان ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں کوئی دلچسپی نہیں وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے ان کو سرور ہے اور کیف ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا تو آخری چیز جو ہے وہ تو عشرت قدرہ ہے ذریعہ میں فنا ہو جانا یہ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے کرنے کی نہیں ہے لیکن یہ کہ فلسف اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضہ ہے اور یہی چیز جیسے ایک درجہ میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے پر متفقے ہیں اور وہ تو اتنی پختا بات ہے جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقلیلوں میں کہا ہے اللہ تعالیٰ آجر جتنا چاہے دے ہزار گناہ دے کروڑ گناہ دے اس کی مرضی ہے فضل ہے بغیر حساب جتنا دے جرم کی سزا صرف بقدر جرم ہوگی اس سے ضائد نہیں دیسکتی اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہو آپ نے فرض کیجئے کہ اسی برس معصیت ہی میں گزار دی یہ پھر بھی لیمیٹیڈ ہے پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گیا تب بھی لیمیٹیڈ ہے وہ ایبسلوٹ تو نہیں ہوگا انلیمیٹیڈ تو نہیں ہوگا تو صدہ انلیمیٹیڈ کیسے ہو جائے گی کتنے ہی لمبیوں اسی لئے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے کبھی کہتا ما دامت السماوات مل لرم جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین یہ نہ رہے یہ بسات پوری لپیٹ لی جائے جو بسات اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے یوم نتو سما کا طی سجل للکتب یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے دانے ہاتھ کے اوپر لپتی ہوئی اس وقت جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے پھر یہ ہے جسد سانی بھی یہی بھی ہو سکتا ہے جسد سانی جو ملنا ہے وہ یہی بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے بالکل میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے حساب کتاب یہی ہونا ہے میدان حشر یہی ہے اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے اس لئے جسد تو یہی سے ملے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتنخرا اب یہ خلق کس کی ہو رہی ہے جسم جسم خاک سے پیدا کیا گیا جسم اس میں لوٹ آیا جائے گا اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا تو وہ تو یہی سے ہونی ہے تخلیق البتہ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے وہ کہیں اور کی شہر کہیں اور سے آئی ہے وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف براہل گزر کر نو مہینے ماں کے پیٹ میں پھر بچپن لیکن اس کے بعد اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ دفعاتاً دیر جسم آپ کو عطا کر دیں وہ یہی ہوگا میدان حشر بھی یہی اسی لئے عرفات کے میدان کو کہا جاتا ہے اسی کو کھیچا جائے گا اسی لئے یہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایات ہیں کہ اصل میں حوض کوثر یہی ہے اس کی معنویت ظاہر ہو جائے گی اور یہی در حقیقت عرفات کا میدان جو ہے میدان حشر ہے اس کو کھیچ دی جس لئے کہ زمین وَإِذَا لَرْضُ مُدْدَتْ جب زمین کو کھیچا جائے گا سٹریچ کی جائے گی زمین تو وہ زمین یہی پر ہوگا قصہ زمین برسر زمین پھر یہ کہ اوپر کے درجات تو پھر ان کے لئے ہیں جو اس نزل سے آگے گزر جائیں ان کے لئے ہیں اسی لئے کافروں کے بارے میں آتا ہے ان کے لئے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے کیا آیت ہے اس کے لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ السَّمَاہِ لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ السَّمَاہِ کھولے نہیں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے وہاں وہ تو یہی کش ہے یہی مریں گے یہی کھپیں گے یہی مادون بھی ہو جائیں گے they'll be incinerated incineration کس کو کہتے ہیں incinerators ہوتے ہیں کوئی چیزیں ایسے ڈال کے جلا کے راکھ کر بھی جائیں وجود نہ رہے they'll be just finished اس لیے کہ ان میں صرف مادنی شیعہ تھی مادنی شیعہ خلاص ہوئی جلا کے راکھ کر دی البتہ جن میں خیر کا element تھا چاہے تھوڑا سا بھی ہو ایمان کی رمق تھوڑی سی بھی ہو وہ اپنے گناہوں کے مقدس صدا پا کر نکل آئیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ تو اہلِ صورت والجماعات کا عقیدہ ہے اس لیے کہ ان کے پاس وہ eternal element ہے ایمان کا ہے وہ نکلیں گے پھر وہ اپنے درجے پا کر وہ پھر چڑھیں گے پھر کوئن کے جنتیں ان کے مقامات کہاں کہاں ہوں گے کہ ایک نیچلے درجے کا جنتی حدیث میں آیا ہے کہ اوپر والے درجے کی جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے آ ستاروں کو دیکھتے ہو وہ پھر اللہ کے خدرت جہاں جہاں لے کر جائے لیکن یہ دلدر یہ گندگی یہ جاڑ جاکاڑ تو یہ تو یہی پر انسنریٹ کر دیا جائے جس فنشت اس لیے کہ اسی لیے لامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے لفظ غلط استعمال کر گیا اس لیے بہت بڑی گمراہی بن گیا ریزر ایکشن پچھلے دنوں یہ لکھا تھا انہوں نے جاوید اقبال نے بھی اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان پر تنقید بھی کی تھی پتہ نہیں فیاض میاں صاحب نہیں شامل اس پروگرام میں اچھا آگے پڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا یہ جہنم میں متحمل ہوگا یہ آگ کے جسم ہمارے نہیں اس جسم کا ایسا جسم دیا جائے گا کہ جس پر آگ جلا دے گی فوراں ہی خال دوبارہ پیدا ہو جائے گی تاکہ پھر دوبارہ مزا چکھے لیکن گناہ تو یہ جسم نے کیا ایسا سزا دی جانی ہے آپ کے اس شعور کو جسم کو نہیں جسم واسطہ ہے گناہ بھی ہاتھ میں تو آپ کے بلکہ خلاف استغاثہ کرنا ہے کہ اس بدبخت نے مجھے غلط کام میں استعمال کیا اس کا کیا جرم ہے اس غریب ہاتھ کا جرم کرنے والا تو وہ ہے جس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اتنی سمجھ تو کتے کو بھی ہے کہ آپ لاتھی سے اسے مارتے ہیں تو وہ لاتھی پر نہیں آتا آپ پر آتا ہے حملہ کرے گا آپ پر حالانکہ اسے ضرب لگ رہی ہے لاتھی سے اسے پتا ہے لاتھی کوئی شہر نہیں مارنے مارا تو مجھے یہ ہے اسی طریقے سے در حقیقت ہمارا وہ نفس ناتقہ کہلیں یا ہمارا جو اصل وجود ہے جو انا ہے مجرم اگر ہے وہ قسم سیعہ کی ہے یا قسم حسنہ کی اس نے کیا جسم تو اس کا ذریعہ ہے البتہ چونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے تو اس کے لیے جو اس کو اس کو جو دینا ہے اس شعور کو جو صدا دینی ہے وہ در حقیقت ایک جسم ہی اسی کے طرح کا دے کر اسی کے ذریعے سے آئے گا جس کا کہ وہ عادی ہے یہاں پر بھی آگ سے جل جاتی تھی کھال تو تکلیف ہوتی تھی اب وہ وہاں پر بھی وہ تکلیف آگ کو اسی ذریعے سے البتہ وہ کھال ایسی ہوگی کہ وہ کھال جو ہے وہ جھلس جائے گی تو دوبارہ تیار ہو جائے گی اس پر صدر آباد میں ابھی ذرا اس کو مسئلے کو ختم کر لی لیں ہاں ری در ایکشن کے بارے میں اقمال نے جو کہا ہے یہ حق نہیں ہے یہ کمانا پڑتا ہے قسم یعنی در حقیقت اصل میں وہاں ایٹرنیٹی اگر کہا جائے تو وہ بات صحیح ہے کہ آدمی کے لیے بقائے دوام یہ کوئی عطیہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اسے ارم کرنا ہوگا اگر وہ نیکی اور خیر اتنی کمالے کہ اپنی اس انا کو اپنی اس خودی کو اتنا مضبوط کر لے کہ وہ موت کا سنمہ اور موت کے مراحل جو ہے اور تمام مگیا مراحل کے اندر قائم رہے تو اس کو ایٹرنیٹی حاصل ہو جائے گی تو دوام در حقیقت وہ انسان اپنے قسم سے اپنے اعمال سے ایک حق کے طور پر حاصل کرتا ہے لیکن یہ کہ وہاں الفاظ کچھ ایسے غیر محتاج سے ہو گئے ہیں جس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ گویا کہ ریزریکشن سب کا نہیں ہوگا سب کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جن لوگوں نے اپنی خودی کی تعمیر کر لی اور خودی کو مضبوط کر لیا ریزریکشن صرف انہی کی ہوگی جبکہ ہمارے نزدیک ریزریکشن تو ہر انسان کیا جائے گا باسِ بادل موت ہر انسان کے لئے چاہے وہ برا تھا اچھا تھا عالم تھا جاہل تھا کسے باشن ریزریکشن ہوگی بلکہ شیخ احمد صلی اللہ علیہ تو حیوانات کی ریزریکشن کے بقائی ہے اور وہ یہ ہے کہ حیوان بھی دمارہ پیدا کیے جائیں گے اور پھر جو بھی انہوں نے ایک دوسرے پر دیاتی ہیں کیونکہ کسی نے کسی کو سینگ مارا ہے وہ سینگ کا بدلہ اس سے دلوایا جائے گا پھر انہیں معدوم کر دیا جائے گا یہ ان کی رائے ہے یہ اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تو ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں بہرحال ان کا وہ مقام ہے وہ دھڑھلے سے کہتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہوں باہر بات ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام کا فرق ہے تو اس حوالے سے ان کی یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہی ہے کہ ہے ایسا حیوانات بھی ہو لیکن انسانوں میں سے بھی اس سے جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانوں میں سے بھی جو نرے حیوان تھے ان کو بھی ان کے عامال کے بقدر سزا دے کر اور پھر ختم کرو بابا ان کو کسی طریقے سے اب آخر جان چھوٹے ان کی وہ بھی تو نرے حیوان تھے یہ بات منطقی ہے اور یہی بات جو ہے پھر ہمارے ہاں ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں نے مانی ہے جہنم عبدی نہیں ہے اور منطقی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لیمیٹڈ کی سزا یا جزا جزا تو انلیمیٹڈ ہو سکتی ہے وہ تو اللہ جتنی چاہے دے کسی کو اس کا فضل ہے لیکن سزا وہ تو لیمیٹڈ کی لیمیٹڈ ہوگی آپ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کر لیں میں جو تیرم کر رہا ہوں اس کے اثرات میری اولاد میں پہنچ گئے ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے but they have to come to an end آخر جب قیامت ہوگی سلسلہ ختم ہو جائے گا نا ہے تو finite infinite تو نہیں ہے نا تو آپ سارا حساب کر لیجے ساری اس کے اندر جمع جوڑ کر لیجے اور اس کی سزا پھلے لیکن ذہبی finite infinite نہیں ہو سکتی تو اگر وہ قائدہ صحیح ہے کہ جرم کی سزا تو اس کے مثل ہوگی اس سے ذائب تو نہیں ہو سکتی تو finite کی سزا infinite کیسے یہ بات اتنی قوی ہے کہ لیکن چونکہ یہ بات اگر عام لوگوں کے پاس آ جائے تو وہ ذات پہلے ہی خوف کونسا ہے آخرت کا جو رہا سا وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ باتیں عام کہنے کی نہیں ہیں یہ سارے کچھ اپنے ایمان کے دعوے کے باوجود کس کو وہ آخرت کا خوف ہے وہ اور بات دیلی ہو جائے گی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت نے جو بات کہی ہے اپنے اوفیشل عقائد جو مرتب کیے ہیں اس مسئلات کو پیش نظر رکھا ہے کہ جہنم کے لیے عبدیت یعنی جہنم اور جنت دونوں کے لیے عبدیت لیکن یہ کہ منطقی اعتبار سے عقلی اعتبار سے بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جہنم تو کم سے کم عبدی نہیں ہو سکتی جنت عبدی اب وہ جنت کی کیفیات کیا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً عالم برزخ ہے تو چاہے کوئی شخص جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا کس چیز کو صدا دی جائے گی تو صدا در حقیقت اس جسم کی نہیں ہوتی وہ شعور ہے شعور جہاں بھی ہے قبر میں ہونا کسی کا لازم نہیں عذاب قبر ہوگا وہ در حقیقت اس درمیانی عرصے میں جو اس روح کے ساتھ جو نسمہ جو انسان کی جان ہیوانی وجود کا خلاصہ بھی جو مل کر گیا ہے اس کو در حقیقت وہ صدا مل رہی ہوگی اور وہ ایسے ہی ہے ایسے خواب میں آپ کو اگر شعر جو ہے آپ پر حملہ کرتا ہے آپ چیخ پڑھتے تو وہ جو کیفیت ہوئی وہ تو آپ نے محسوس کی ہے سامپ اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کی آواز آپ کے نکلتی ہے خوف اور تیشت تاری ہو جاتی ہے پسینہ آگیا ہوتا ہے بلکل اسی حالہ یہ کوئی سامپ موجود نہیں اسی طریقے سے وہ عذاب جو ہے قبر کا ہوگا اس لیے کہ وہ اصل میں انسان کے شعور کے لیے اس ادراع کے باطنی کے ساتھ معاملہ اس کا تو اسی طریقے سے جنت وہ کیفیت ہے اس کی آخری بات یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کا قرب اور قرب کی آخری انتہا اتصال جس لیے کوئی بڑی دستیاس بات نہیں اب آئی ادراع جلدی سے پڑھ لیں تاکہ اگلا جو مشکل مضبون ہے وہ شام کو ہم لے سکیں ابھی نہیں حقیقت انسان منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر یہ جو شروع میں ہم نے بات پڑھی تھی اور ڈاروین کا یہ بولنا دیکھیں یہ الفاظ جو اکبر العبادی نے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کی ہیں کہا منصور نے خدا ہوں میں داروین بولا بوزنا ہوں میں تو یہ بولنا جو ہے یہ ہیوانیت سے زیادہ قریب ہے داروین کا یہ بولنا کہ بوزنا ہوں میں دوسری انتہا پر لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دیں کہ فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ عوست سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا ہو اور اگر ان دونوں کے ماں بین واقع ہوئی ہے تو کہاں اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے اب تین سوالوں میں تین امکانات ہیں یا حقیقت وہ ہے یا یہ ہے یا انسان خدا ہے اور یا انسان ہیوان ہے بوزنا ہے یا ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کوئی بات ہو تو وہ کیا ہے دونوں صحیح ہے تو کیسے آیاز قدرِ خود بشناس کو نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیستنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے آیاز قدرِ خود بشناس جیسے کسی کو ڈانٹا جا رہا ہو اپنی قدر پہچانو تم اپنی حد سے آگے مت تجاوز کرو تم غلام ہو چاہے میرے محبوب ہو محمود جو ہے بارال محبت کرتا تھا وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ہو تو غلام نہ تو رہو اپنی حدود کے اندر نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیستنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو ایاز قدرِ خود بشناس ایاز اپنی قدر کو پہچانو بقول اللہ ما اقبال اپنی خودی پہچان او غافل افغان یہ عمل ہے یہاں کیا ہے غافل انسان یا بقولِ بے دل یہ مصرہ میں اب آپ کو رات کو پورا شیر سناؤں گا اس وقت صرف مصرہ سنو اے بہارِ نیستی از قدرِ خود حشیار باش عجیب ہے یہ نیستی وجود ہی نہیں لیکن انسان اس نیستی کی بہار ہے ہے عدم اس لیے کہ وہ فلسفہ جو ہے فلسفہِ وجود جسے وحدت الوجود کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات معدوم ہیں نہیں ہے ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقی باقی کسی شئے کا کوئی وجود نہیں ہستی کے مت فریم میں آ جائی اور اصد عالم تمام حلقہِ دامِ خیال ہے یہ جو دامِ خیال ہے عالم یہ جو نیست ہے جو ہست نظر آ رہا ہے اس کی بہار انسان ہے اس کا نقطہِ وروج اس کا کلائمیکس انسان ہے اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود و عیاس کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتی بنے گے کہ اصل میں یہ اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے مقام کو پہچانو نَدَرْ بَعْضِي بَعُو دِلْدَادْ مَحْمُود دلِ محمود را بازیمت اندار محمود نے ایسے صرف کھیل کود میں ہی اپنا دل جو ہے اپنے غلام عیاس کو نہیں دے دیا تھا محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو عیاس میں کوئی اس نے قدر دیکھی تھی کوئی شہ دیکھی تھی کوئی اوصاف دیکھے تھے کوئی اس کے اندر صلاحیتیں دیکھی تھی یہ تب اللہ تو تب اس کا گرمیدہ ہوا تھا یہ سب مقدمات ہیں اصل مضبون کے لیے سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہیں سب سے مراد یہ کہ جو بھی دینی مزاج لکھنے والے لوگ ہیں جب آپ خدا کو نہیں پہچانیں گے تو ظاہر بات ہے کہ گناہ ہوگے یا معاشیت ہوگی لیکن بہت کم ہے جو یہ جانتے ہو کہ اس سب سے بڑے گناہ کس نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے وہ ہے خود فراموشی خدا ناشناسی کی صدا خود فراموشی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُلَّا فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کے مانے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہ ہے وہ آیت مبارکہ جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ میرے فلسفہ خودی کا مبدع ہے ممبع ہے سرچشمہ ہے سورس خدا کو بھلاوگے تو اپنے آپ سے مراد کیا ہے اپنے جسم سے تو غافل نہیں ہوتا انسان اپنی حیوانی ارجس سے تو غافل نہیں پیٹ سے غافل نہیں اپنے جو بھی شہوت کے تقاضے ہیں ان سے غافل نہیں اپنے آرام و آسائش سے غافل نہیں جسم ذرا بیمار ہو جائے تو بھاگا پھرتا ہے دوڑا پھرتا ہے ڈاکٹروں کے پیشے اور کہاں کہاں سے علاج کرا کے آتا ہے سات سمندر پار سے تو غافل کس چیز سے اس اپنے حیوانی وجود سے تو غافل کوئی بھی نہیں بلکہ توجہ مرکوز ہی اس پر ہے معلوم ہے کوئی اور حقیقت وجود ہے ہماری جس سے انسان غافل ہوتا ہے وہ حقیقت وجود وہ اور ہے کیا یہاں ہیں سارا پل سپر جس کو میں نے بارہا آپ کو اپنے دروس میں اپنشت کے اس جملے کے حوالے سے بیان کیا ہے ایک انسان کا اپنا حقیقی وجود ہے اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے مادے کے انسان اپنی جہالت میں ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں حالانکہ یہ تو در حقیقت مادی غلاف ہے تو تو حقیقت میں کوئی اور شئے ہے جو اس کے اندر مستور ہے لیکن اس کو پہچانو گے اگر خدا کو پہچانو گے خدا کو نہیں جانو گے اس کو بھی نہیں پہچانو گے پھر اپنے آپ کو حیوان سمجھو گے اور حیوان ہی کی حصے سے زندگی گزارو گے یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا ہنسا میں ہر دعوی یعنی تھیورم کا ایک اکس کونورس ہوتا ہے چنانچہ اسی دعوی حق کا اکس بھی کسی اکس حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا من عرف نفسہو فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے اللہ کو پہچان دیا اپنے رب کو پہچان دیا اب میں نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے اکاس حقیقت اس لیے کہ اسے صوفیہ کے ہاں حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ کہ محدثین اس کی سنت کو تسلیم نہیں کرتے حدیث نہیں مانتے یہ ایک مقولہ ہے کسی حکیم اور دانا انسان کا واللہ عالم میں اس ٹیکنیکل بحث میں اس وقت نہیں پڑھ رہا اس لیے میں نے یہاں نفذ حدیث استعمال نہیں کیا لیکن صوفیہ کے حلقے یہ حدیث ہی کی حیثیت سے بیان ہوتے ہیں تو کسی اکاس حقیقت میں من عرف نفسہو قد عرف ربہ یہاں فارسی کے دو اشار اگر لکھنا چاہے تو لکھ لیں کرا جوئی چرا در سے پیچو تابی یہ جو ایک ہمیشہ رہی ہے خدا کی تلاش میں انسان جنگلوں میں بارا بارا پھر رہا ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے ہم نے پانچ برس چھ برس یہی دعا جو ہے یہ سکول کی ہماری اوپننگ دعا یہی ہوتے تھے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش تو اس پر دیکھئے کرا جوئی کس کو تلاش کر رہے ہو چرا در پیچو تابی کیوں یہ پیچو تاب اور یہ کس لیے چہرہ کس لیے چرا اس کو پڑھیں گی چرا در پیچو تابی کہ اوپ ایداست تو زیر نقابی وہ اللہ جو ہے وہ تو حویدہ ہے آیا ہے ہر جگہ ہے کہاں تلاش کرنے جرگڑوں میں چلے گئے ہو اور غاروں میں بیٹھے ہوئے ہو وہ تو ہر جگہ ہے ہوا معاکم ہے نا معاکم تم ناہنو اقرب ہو الہی بن حبی الورید وہ چھپا ہوا نہیں ہے تو زیر نقابی تو پردے میں آیا ہوا تو محجوب ہے تو نے اپنی توجہ ادھر سے ہٹا لی ہے تو لگا ہوا ہے اپنی دنیاوی خواہشات ہی کے اندر جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مضمون میں تو زیر نقابی تو محجوب ہے اسی لئے جو کتاب کا نام رکھا شیعق علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے کشف محجوب محجوب انسان ہو جاتا ہے پردے میں وہ آ جاتا ہے اوٹ میں وہ ہے اغیبو و ذلتائی فلا یغیبو میں غائب ہو جاتا ہوں وہ جو ذلتائی فلطیف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کہاں غائب ہوتی ہے وہ تو ہر جگہ حاضر ہے ہوا معاکم ہے نہ معاکم غائب تو میں ہوں اسی لئے مولانا اسلائی صاحب کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے غالبا فرائی صاحب کی ہے کہ یومنونہ بالغیب سے مراد با یہاں پر لیتے ظرف کے طور پر غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں ہم غیب میں ہیں اللہ غیب میں نہیں ہے اغیبو میں غائب ہوتا ہوں و ذلتائی فلا یغیبو و ارجوہ رجال لا یخیبو میں اس سے جو توقع رکھتا ہوں وہ توقع جو ہے وہ میری توقع کو میری امید کو وہ مایوسی میں نہیں بڑھ لے گا تو کرا جوئی کسے تلاش کر رہے ہو چرادر پیچ و تابی کیوں اس پیچ و تاب اور اسی کشم کشم گدری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی یہ وہ پیچ و تاب ہے جو فلاسفہ کو ذاتِ باری تعالیٰ میں ہوا ہے تلاشِ خود کنی تلاشِ او کنی جز خود نبینی تلاشِ خود کنی جز او نیابی اگر اس کو دیکھو گے تو بس اپنے ہی آپ کو دیکھو گے اس کو تلاش کرو گے یا اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو اسے پاؤ گے وہی ربط اور تعلق ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربا اس لیے کہ روح انسانی اور ذاتِ باری تعالیٰ میں بڑا قرب ہے بہت قرب ہے بہت قرب ہے ان دونوں کے اندر ایک بڑا قرب بلکہ سادر ہوئی ہے اس پر گفتگو شام کو ہوگی انسان اللہ اب چلیے تو کیا واقعی عرفانِ خیش اور معرفتِ رب لازم و ملزوم ہے اور حقیقتِ انسان اور ذاتِ ربانی میں اتنا گہرہ اور قریبی تعلق ہے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ لَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ صرف اس آیت کے اوپر بھی تو یہ سارا دلیل نکل آئے گی کہ انسان کے حقیقتِ باطنی اور ذاتِ باری تعالیٰ میں بڑا گہرہ ربط ہے اس کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤ گے ان مسائل کے حل کے زمن میں اگر انسان صرف ہواسِ ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور مہد انہی پر مبنی استدلال پر داروں مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی جاستا حیوان البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعرانے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے اور مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وحیع آسمانی کے دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں اب چھوٹا سا لطیفہ اور اس میں پھر اس کے بعد اصل مضبور شروع ہوگا ایک واقف اور عارف مدرک کے سامنے شکوا کیا گیا حضرت اطلبہ بڑا انانیت کا دور ہے دور دورہ ہے ہر شخص اس محلق مرض میں گرفتار ہو چکا ہے یہ مولانا سید سلیمان ندویر رحمت اللہ علیہ الہار آئے ہوئے تھے تو ان کی محفل میں میرے ایک کلاس فیلو گئے تھے وہاں سے یہ سن کر آئے تھے ایک صاحب نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے یعنی تکبر اپنی رائے اپنا جو انانیت ہے بس اس کا دور دورہ ہے اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گدر چکا اب تو نری نانیت ہی نانیت رہ گئی نانیت نان سے اب تو روٹی سے اوپر سوچی کوئی نہیں انانیت تو بڑی اونچی بات ہوتی ہے نانیت ہے اب تو صرف وہ علیف بھی گئے آئے اس میں سے بہرحال اب آگے چلیے اس میں ہرگز کسی شک و شمع کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بے کلیہ بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لاعیل محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دور دھوپ میں مشہول اور مصروف ہے ہی اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریالیزم کی جانب رخ کیے ہوئے یہ ریالیزم جو ہے یہ در حقیقت فلسفے جو ہیں میٹیریالیزم ریالیزم لوجیکل پوزیٹیوزم بغیرہ ان سب کے نظر دیکھ مادہ حقیقی ہے اصل موجود اسی کا ہے یہ ساری کار فرمائی مادے کی یہ تو وہ فلسفے ہیں جو گویا کے مذہب سے اس سے برکل ہی منقطع ہیں ان کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ جڑتا ہی نہیں حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بنند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن مائنڈ اور روح سول کی عینیت یا سنویت کی بحث میں اُلچ کر رہے گئے یہ جو کارٹیزیان ڈوالیزم کہلاتا ہے کہ آیا انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور اس کا سول یہ کوئی دو علیدہ چیزیں ہیں یا ایک یہ چیز ہے پھر یہ بھی بحث فلسفے کے اندر بہت ہے یہ صرف پھر ایک اس مسئلے کے انٹرڈکشن کے لیے ذکر ہو رہا ہے اور آج کا انسان جس ذہنی و فکری زولیدگی اور اخلاقی و عملی پستی کا شکار ہو چکا ہے اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی بازیات اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حق ہو آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں گویا علاج اس کا وہی آبِ نشات انگیز ہے ساکھی یعنی بقولِ اقبال اپنی خودی پہچان و غافل انسان اور با الفاظِ بے دل اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہوشیار باش حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے بقولِ سادھی آدمی زیادہ ترفہ ماجونست از فرشتہ سرشتہ وزہیوان اب یہاں گویا کہ وہ بات آئے گی کہ دونوں باتیں صحیح ہیں انسان ایک حیوان بھی ہے موزنا بھی ہے اور انسان کا وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جس کے نشے میں سرشار ہو کر ان الحق کہہ دیا گیا یا جس کو ہم یوں کہیں گے کہ اس کا ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ بہت قریبی بہت قریبی تعلق رکھتا ہے خدا نہیں ہے ہرچند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدہ علی یہ غالب کا شعر ہے ہرچند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات یہ تو کور ہو جائے گا لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدہ علی ہے قرب کوئی اتنا ہے اب وہ تو اس نے جدہ ہونے سے ادکار کر دیا ہم جدہ تو مانتے ہیں لیکن یہ کہ ایک قرب ہے اس لیے اور وہ صرف علی کا نہیں ہے وہ تو ہر انسان کا ہے یہ دوسری بات ہے کہ ڈورمنٹ ہو سویا ہوا ہو آپ کو شعور نہیں ہے لیکن جب تک وہ روح ربانی آپ میں موجود ہے وہ قریبی تعلق آپ کا ہے اس کا ایک جدہ یہاں تو آپ چند چیزیں بڑی آرہی ہیں خوبصورتی کے ساتھ انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اس کا ایک جدہ احسن تقویم کا مظہر اعتم ہے تو دوسرا اسفلہ سافلین کا مستاق کامل یعنی وہ اصل میں سورة تین میں تو یہ ہے کہ پورا انسان وہ اس کی تخریق ہوئی ہے احسن تقویم پر پھر وہ گرا دیا گیا اسفلہ سافلین یہاں اس کو درہ مختلف انداز میں کہا گیا اسی انسان کا ایک جس ہے کہ جو یا ایک پہلو ہے اس کی شخصیت کا جو احسن تقویم کا مظہر ہے اور اسی کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ جو اسفلہ سافلین کا مستاق کامل ہے فرق یہ ہے اگر آپ کی توجہ اس روح پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اسی کے حکم میں آ جائیں گے اور اگر آپ کی ساری توجہ نچلے والے پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اس کے حکم میں آ جائیں گے لیکن یہ دونوں چیزیں بریک وقت انسان کے وجود کے اندر پائی جاتے ہیں ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا عالم خلق سے اس کو ذرا اچھی طرح لوٹ کر لیجئے سورہ عراف کی آیت نمبر چمبل یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے فکر اور فلسفے کا کافی بڑا جو حصہ ہے آگے جو چلنے والا حکمت کا اس کا دار و مدار اس پر ہے دو عالم ہیں یہ عالم امر عالم خلق اب یہاں وہی فارمولا اپلائی کیجئے قرآن مجید کا ایک عامی جو کاری ہے پڑھنے والا ہے وہ اس کا یہ مفہوم لے گا اسی نے تخلیق کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے ٹھیک ہے صد فیصد درست ہے یہ زمین اللہ کی ہے رب کی دھرتی رب کا نظام یہ وہی بات ہو گئی اس نے خلق کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے یہ الفاظ جو منتخب کیے گئے ہیں اور پھر جو قرآن مجید میں استعمالات آتے ہیں عمر کے خلق کے پھر ان میں جو فرق آتا ہے تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ تو دو کیٹیگریز ہیں ایک عالم خلق ہے ایک عالم عمر ہے یہ بعد میں جا کر کھلے گی میں نے صرف اس کا اشارہ کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح گرہ بھانگ دیجئے ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری ایک دنی اتباع ہے دنی پست قریب دنی ویسے تو اصل میں اس کے معنی ہوئے قریب تو زمین کے قریب ہے دنی اتباع ہے اور ہمتن ہمہ وقت پستی کی طرف مائل ہے تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفعت پر نظر رکھنے والا یہ اقبال کا جواب شکوہ کا جو شعر ہے قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے اس کا جو عربی ترجمہ کیا گیا جو امی کلسوم نے پھر اس کو گایا ہے جو وہاں کی ملکہ تلنم تھی تو حدیث الروح کا نفس آیا دل کی بات حدیث الروح روح کی بات بارالوہ اس اعتبار سے صحیح ہے دل کا جو اصل معاملہ ہے جس کو قرآن مجید قلب سے زیادہ تعبیر کرتا ہے وہ حقیقت میں روح کا معاملہ ہے ایک ہیوانات کی صف میں ہیں اور ان میں سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ و کمتر اور ضعیف و ناتوان ظاہر بات ہے ہیوان ہونے کے ناتے شیر کے مقابلے میں یا سماعت جو ہے بہت سے ہیوانات کی ہم سے کتنی زیادہ ہے بسارت کتنی تیز ہے اندھیرے میں دیکھیں کتنی دور تک ان کی نگاہ جا رہی ہے تو ہم تو ہیوانی اعتبار سے تو بہت سو سے نیچے بہت سو سے نیچے بہت سو سے نیچے اور دوسرا ملائکہ کا ہمپلہ ہے بلکہ مقام و مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل حتیٰ کہ ان کا مسجود اور مقدوم ملائکہ ہمارے خادم ہیں قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے یُرسلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ وہ فرشتے میرے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے طرح سے معمول ہیں تمہارے حفاظت کرنے ہمارے فرشتے بھیجنا رہتا ہے تو مقدوم ہیں ہمارے ہم مقدوم ہیں اور مسجود مسجودِ بلائی یہ ذرا اب آپ نے کنٹراسٹ کو اچھی طرح نبائیں کر لیجی ایک عبارت ہے اس کے وجودِ حیمانی سے تو دوسرا مظہر ہے اس روحِ ربانی کا جو اس میں پھوکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجودِ ملائی قرار پایا بَفَحْوَائِ الفاظِ قرآنی فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ بڑی عظیم آیت ہے اور یہ ان آیات میں سے چند آیات ایسی ہیں جو قرآنِ مجید میں ایکزیکلی انہی الفاظ کے ساتھ ریپیٹ ہوئی ہوں مزامین دو دو مرتبہ آنا یہ ایک الہدہ بات ہے ایکزیکلی انہی الفاظ میں آیات کا ریپیٹ ہونا یہ چند کا معاملہ ہوگا صرف جیسے دو ہی مرتبہ پوری آیت دو ہی مرتبہ آئی ہے تیسری مرتبہ اس کا اصلاح ایک بڑا جز آیا ہے دو ہی مرتبہ اسی طرح ایسی طرح ایسی طرح تو جب میں اس کا تصویہ کرلوں تخلیق مکمل کرلوں اصل میں تو اسی آیت کو ہمیں سمجھنا ہے آگے چل کر اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے صحیح پر فقعو گر پڑنا وقع یقعو گرنا پڑنا لیکن اس میں اصل مسئلہ کیا ہے مسجودِ ملائک وجودِ حیوانی نہیں ہے وہ روحِ ربانی ہے جو اس میں پھوک ہی گئی فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفَقْتُ فِيَهِ بِرْرُوْحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِدِهِ تو اب ذرا لوٹ کیجئے ریورس آرڈر میں چلیے انسان کا وجود مرکب ہے ایک حیوانی وجود ہے ایک روحِ ربانی سے عبارت ہے اس کا روحانی وجود ایک کا تعلق عالمِ عمر سے ہے ایک کا عالمِ خلق سے ایک کی توجہ عالمِ بالا کی طرف ہے خدسی الاصل ہے رفاق پہ نظر رکھتی ہے ایک خاکی الاصل ہے پستی پر نگاہ جمعے ہوئے ہیں ایک آسنِ تخویم کا کا بظہر ہے ایک اصفلہ سافلین سے تعبیر کیا جائے گا ایک خاکی ہے ایک نوری ہے ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان میں سے بھی بہت سو سے کمزور اور ضعیف دوسری ملائکہ کی ہمپلہ ہے بلکہ ہمپلہ ہی نہیں ان کی مسجود و مخدوم اب اصحابِ دانش و بینش میں سے جن کی نگاہ نظر اپنے وجود کے الوی جزو پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفت کے مشاہدے میں مہم ہو کر رہ گئے ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا کسی نے جذب و بستی کے عالم میں نعرہ لگایا اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا میرے اس جبعے کے اندر بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجود حیوانی ہی پر مرتقید نہیں اور وہ اسی کے بارے میں بحث و تمہیز اور اسی کے متعلق تفخص و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے انہیں اس کا تعلق لا محالہ بندروں بنمانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بڑی یہاں بھی اگر چاہے تو فارسی کے اشار لکھ لیں گردر دلے تو گل گزرد گل باشی اگر تمہارے دل میں پھولوں ہی کا گلاب کے پھولوں ہی کا تصور رہے تو تم خود پھول بن جاؤ گے گردر دلے تو گل گزرد گل باشی ور بل بلے بے قرار بل بل باشی اگر تمہارا تصور جو ہے میڈیٹیشن ارتکاز بل بل پر ہے تم خود بل بل بن جاؤ گے تو جزوی ہو حق کل است تم تو جزوی ہو محدود وجود کے حامل ہو اور حق ذات حق باری تعالیٰ کل گر روز چند اگر چند روز اندیشہ کل پیشکنی کل باشی اگر اللہ کے ساتھ لو لگاؤ گے اور مراقبہ کرو گے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جو تم بھی کل بن جاؤ گے یہ خطرناک ہے تیس چوتھا مصرہ جو ہے اس لئے اس کو ابھی ذرا آگے احتیاط سے بڑھئے میں نے یہ شیر کیوں نہیں کھائے کہ جن کی توجہ رہی اپنے روحانی وجود اپنی عصبت کے پہلو پر وہ بس کہہ بیٹھے کہ ہم سبحانی معظمہ شانی یہ شتہیات کہلاتی ہیں اور یہ صوفیہ کسی اپنے اس کیف میں اس میں جذب کے عالم میں کہہ دیتے ہیں لیکن جب اس جذب سے صحف میں آتے ہیں تو پھر وہ اس کا نفی کرتے ہیں نہیں یہ بات کیسے نکل گئی ہے نگاہیں وہ جو بھی نکل جاتی ہے جس کے پوچھ سے سچی بات مستی یہ ہیں تو سچی بات ہیں لیکن یہ کہنے کی نہیں ہوتی لیکن جو صحف میں آ کر بھی اس پر قائم رہی وہ ہے یہ منصور وہ قائم رہا لٹا رہا ان الحق پر اسے پھانسی جڑنا پڑا یہ ظاہر بات ہے کہ کفر ہے اللہ اللہ ہے تم تم ہو یہاں تو اور سنویت کے بغیر گزارہ نہیں شریعت طریقت دونوں سنویت کے اوپر ان کا سارا معاملہ ہے ایک ساجد ہے ایک مسجود ہے ایک عابد ہے ایک معبود ہے سنویت ہوئے کہ نہیں ہوئی وحدت کے اوپر تو معاملہ یہ سارا دین جو ہے یہ ساری شریعت ساری طریقت کی بساط الٹ جاتی ہے اس حوالے سے شریعت و طریقت دونوں میں سنویت پر ہے اس پر جو ڈاکٹر مرحان الدین فاروقی مرحان احمد فاروقی کی کتاب ہے مجدن کونسپٹ آف توحید بہت اونچی کتاب اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ مجھے اس کے آخری نتیجے سے اختلاف ہے میں آدھال وجود کا قائل ہوں وہ اس کی نفی پر انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ زبردست لکھی ہے تو میں لیکن یہ کتاب بہت مدلل بہت لوجیکل اس کا حسی علامہ اقبال نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی علامہ اقبال کے زندگی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کا فیسس لکھا تھا بہت یہ جب آپ صحف میں اور اپنے شعور کے اندر بھی اگر یہ بات کہیں گے ان الحق تو آپ واجب القتل ہو جائیں گے یہ کفر ہے پیسے یہ کہ شتیات ہے کسی رہت آپ نے کہی اس کے بعد رجوع کر لیا تو پھر یہ کہ شریعت کے حکم میں آپ جو ہے وہ گردن زدنی نہیں بنیں گے گویا حقیقت انسان کے زمن میں متذکرہ صدر متضاد آرہ جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہیں اور کلی اعتبار سے غلط بھی اگر آپ اسے کل کہیں گے تو وہ بات بھی غلط ہے کہ خدا ہوں میں اور وہ بات بھی غلط ہے کہ بوزنا ہوں میں جزوی اعتبار سے دونوں باتیں صحیح ہیں کہ انسان میں ایک حیوان بھی ہے اور انسان میں راہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قرب رکھتا ہے روح انسانی اس درجے کی شئے جسے اللہ کی ذات سے انتہائی قرب حاصل ہے جبکہ جس میں انسانی حیوانات کی سطح میں ہے آدمی زادہ طرفہ معجونست از فرشتہ سرشتہ وزہیوان یہ انسان جو ہے یہ ایک عجیب معجون مرکب ہے دو اجزاء سے ملا ہوا ہے سرشتن کہتے ہیں گودھنا سرشتن از فرشتہ سرشتہ وزہیوان یہ دو چیزیں اس میں گودھ ہی ہوئی ہیں اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور اس میں ایک حیوان بھی موجود ہے واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترقیل ہی بلکہ ایک جملہ رہ گیا گویا حقیقت انسان کے زمن میں متذکرہ صدر متضاد آراء جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہے کلی اعتبار سے غلط بھی اور مسئلہ زیر بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو دو متضاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے یہ ہے متضاد کا نفذ جس کو یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ مولانا موجودی کا وہ پورا تھیسس جو ہے جو انہوں نے اسلام کے روحانی نظام میں بلڈ کیا ہے کہ یہ تصوری غلط ہے کہ انسان کے اندر روح اور جسم جو ہے اس کے تقاضے جو ہے متضاد ہیں کوئی مختلف چیزیں ہیں یہ در حقیقت اس جڑ کی جو ہے جڑ کے اعتبار سے اس پورے تصور کی نفی اور یہ حقیقت منکشف نہیں ہوگی تو پھر یہ در حقیقت یہ ان حقائق میں سے ہے دین اور یہ قرآن کی بات ہے اس سے دور کی باہر کی بات نہیں اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ دین جو ہے اس کا فکر جو اس پر بلڈ اپ ہوگا وہ یک رخہ ہوگا اس کی ایک آنک کھلی ہوگی دوسری آنک بند ہوگی واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود مکتفی ہونے کے باوست غائد درجے متصل ہی نہیں باہم دگر پیوست بھی ہیں اب ان دونوں چیزوں کو لوٹ کیجئے بڑا پیارا شیر ہے پیکر از ما ہست شد میں ما آز ہوں یہ مالا روم یہ پیکر میری وجہ سے وجود میں آیا میں اس کی وجہ سے نہیں ہوں میں تو بہت قدیم ہوں میری تخلیق تو تب ہوئی ہے وہ تو ابھی میں شام کو جو مضمون پڑھنے والا ہوں کہ وہ تو وہ عالم عمر عالم ارواح تو اولی شہر جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی جبکہ ابھی کوئی شہر نہیں تھی نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ تارے نہ چاند کچھ بھی نہیں تھا قتل نہیں تو عالم عمر تو ہوش ہے ہمارا تعلق اس سے ہے تو پیکر یہ جسم یہ وجود اہوانی ازما ہست شد میں ما آز ہوں بادہ ازما مست شد میں ما آز ہوں یہ شراب ہے جو میری وجہ سے اس کے اندر سکر اور نشہ پیدا ہوتا ہے میں شراب سے نشہ میں نہیں آتا شراب پتھر پر ڈال دیجئے اس پر نشہ پیدا ہو جائے گا تو میں ہوں کہ شراب کے اندر نشہ گری وجہ سے اب یہ شائری ہے یہ استعارہ ہے بادہ ازما مست شد نہ ما آز ہوں بات جو اصل کہنے کی ہے پیکر ازما مست شد نہ ما آز ہوں پیکر ازما ہست شد نہ ما آز ہوں تو اصل میں میرا وجود تو دروب بلکل علیدہ ہے مستقل وجود ہے جسم ہو نہ ہو وہ ہیوانی وجود جو کہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوا تھا چوتھے مہینے حمل کے وہ ایک علیدہ وجود ہے روح علیدہ ہے وہ فرشتہ آدم بالا سے لے کر آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ شامل کر رہا ہے تو یہ دونوں وجود انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر مستقل بزاد وجود ہیں یہ بات ہے کیونکہ میرے دروس میں جو بھی آپ نے سنا اس میں پہلی بات تو بالکل واضح ہوگی آپ کے سامنے دو وجود ہیں نوٹ کیجئے انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر خود اپنی جگہ پر ہر وجود خود مکتفی ہے مکمل ہے کوئی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں کر رہا جاندار ہے کتہ ہے جیسے جاندار ہے جاندار ہے اس میں روح نہیں ہے جان ہے ہمارا وجود بھی ہو سکتا تھا انسان اور جیسا کہ قرآن کہتا کہ وہ مر چکے ہیں اے نبی یہ زندہ نہیں ہے یعنی روح ان کی ختم ہو چکی ہے روح ان کی سلک کی جا چکی ہے یا روح جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے مقبرہ بن کر دفن ہو چکی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا پھر دلی اس طرح بند ہو جاتا ہے اس طرح بند مقبرہ بن گیا روح اندر دفن ہو چکی ہے لہذا آپ تو یہ ہیوانی وجود ہے ان کا ہیوانی وجود چل پھر رہا ہیوانِ ابو جہل ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی بات سن جائے ہیں نہیں سن رہے ہیں اب اس کی بھی ایک تعبیر وہ ہوگی جو عامی آدمی گزرے گا یہاں سے کہ ہاں توجہ نہیں کر رہے اس لیے کہہ دیا گیا حقیقت میں یہ دیدن دگر آموس سنیدن دگر آموس وہ کون سی آنکھ ہے ابو جہل کی جو اندھی ہو گئی ہے یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی ابو لہب کو تو بڑے بڑے دیدے جن کو کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھیں تھی نہایت خوبصورت انسان ابو لہب کہا اس لیے گیا سرخ و سفید رنگت آنکھیں بڑی بڑی بہت حسین انسان انگارہ تو وہ کوئی بردہ اس معنی میں تو نہیں تھا حیوان ابو لہب ہے انسان ابو لہب مر چکا ہے یہ حقیقت ہے کہ جس کو سمجھنے پر داروں بدار ہے دین کی اصل حقیقت دین کا جو اصل موضوع ہے تو پہلی بات یہ سمجھئے کہ یہ دونوں ایکسولیوٹلی انڈیپینڈنٹ افیچر دون اپنی اگزیسٹنس رکھتے ہیں لیکن اس طرح باہم پیوست بھی ہے کہ جڑ کر ایک ہو گئے فہم غائد درجہ متصلی نہیں باہم دگر پیوست بھی ہے فہم انسانی کے عظیم ترین مغالطوں میں سیکھ یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ جان یا زندگی لائف تو انسان کے وجود حیوانی کا جذوے لائنفق ہے اور روح انسانی اپنا جداغانہ اور مستقل بزات وجود رکھتے ہوئے اس وجود حیوانی کے ساتھ اتصال بے تکیف بے قیاس کے رشتے میں منسلک ہے یہ غارب یہ بھی یہاں رومی کا شعر ہے اتصال بے تکیف بے قیاس یہ کیا معنی ہوئے تکیف کیا کیا معنی کیفیت سے یہ باب تفعول ہے تکیف کیف سے یعنی کیسا اتصال ہے یہ ہم نہیں جان سکتے اس اتصال کو کسی دوسری مثال پر قیاس بھی نہیں کر سکتے بے قیاس یعنی قیاس یہ ہوتا ہے کہ کیوں اور مثال ہو آپ نے اس پر قیاس کر لیا اس کو مثال سے تمثیل سے سمجھ لیا اتصال ایسا ہے حَسْت رَبُّ النَّاس رَابَ جَانِ نَاس اللہ جو رَبَ ہے انسانوں کا انسانوں کی جان کے ساتھ اس کا اتصال ہے لیکن یہ اتصال کیسا ہے بے تکیف بے قیاس they can't explain it اس کی وضاحت نہیں کر سکتے اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے اس کی کیفیت کو نہیں جانتے اور یہ معاملہ ہر معاملے کے اندر ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے ہیں اللہ رضول فرماتا ہے کیفیت نہیں جانتے وہی ہے قرآن کہتا اللہ رضول فرماتا یا حدیث میں آیا اللہ رضول فرماتا تو ہے واقعہ تقیف نہیں ہے کیف ہم نہیں جانتے کیفیت ہم نہیں جانتے اسی طریقے سے اتصال اتصال بے تقیف بے قیاس حست رب الناس را با جاد ناس میں نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ روح انسانی کا اتصال بھی انسان کے حیوانی وجود سے اتصال ہے لیکن بے تقیف بے قیاس ہے روح کے وجود حیوانی کے اس اتصال کے زمن میں کہاں اور کیسے کے سوالات ویسے ہی لا ینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کے جان اور جسم کے تعلق کی نویت کیا ہے کس نویت کا ہے اور کس عز سے متعلق ہے یعنی آج بھی ہمیں معلوم نہیں ساری آپ فیزیولوجی پڑھ جائیے رائٹس فیزیولوجی اتنی موٹی جان کہاں ہے جان کوئی شئے ہے نا وہ نکل گئی تو جسم جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے متعفن ہو جائے گا جلدی سے اسے گڑھے میں اتار دینے ہی میں آفیت ہے وہ جان کس بلا کا نام ہے آج تک ہمیں معلوم نہیں جان انسان کے کس جزر سے متعلق ہے کچھ پتہ نہیں دل سے متعلق ہے دماغ سے متعلق ہے خون سے متعلق ہے اور بہت زیادہ انیلیسنس ہوا تھا تو بس وہ آس موسیس جو ہوتا ہے وہ جو در حقیقت وہ اصل جان کی تو بنیاد وہ ہے کہ وہ خون کی شریانوں کے اندر سے وہ جو چیزیں نکل نکل کر انسان کے سیلز کے اندر غدا پہنچارے ہیں سوال یہ کہ اصل جان ہے کہاں بلکہ میں تو جیسا کہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا آج تک ہم نے یہ مات پتہ نہیں نید کیسے آتی انسان کو کوئی سوچ کہیں ہے اور محسوس کرتے ہیں ہم سوچ ہوتا ہے باقیقت ایسے معلوم ہے جیسے اگر سوچ آف ہو گئے لائٹ آف ہو گئی سو گئے سوچ آن ہو گئے پہ سوچ ہے کہاں جسم میں پوری آپ ڈسیکشن کر لیجئے وہ سوچ کہیں ہے ہی نہیں تو اگر یہ فنومن ہمیں معلوم نہیں تو روح کا کیسے معلوم ہو جائے گا اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے یہ جانہاں در جسم او در جانہاں یا ذو معنیین ہے او اللہ کے لئے بھی ہو سکتا ہے او روح کے لئے بھی ہو سکتا ہے جانہاں در جسم میری جان میرے جسم میں چھپی ہوئی ہے او در جانہاں اور اللہ کہلے یا روح وہ بھی تو روح ہے روح امر جو کہا گیا برروحی واحد متقلم کے سیغے کے ساتھ اس کی اضافت ہے او در جانہاں اے نہاں اندر نہاں اے جانے جان یہ جان کی بھی جان ہے مزید برآن انسان کے یہ دونوں وجود دانہ و بینہ ہیں اس کی آنکھیں صرف ظاہری یا حیوانی دیکھنا دیکھتی ہیں اور اس کا اورکان صرف ظاہری یا حیوانی سننا سنتے ہیں اور یہ دونوں ہوا سے ظاہری اپنی حاصل کرنا معلومات سنس ڈیٹا کو اقل حیوانی یعنی دماغ کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان سے نتائی جخص کرتا ہے اب اگر روح کا بھی ایک مکمل وجود ہے اس کے اپنے سنس آرگنز ہونے چاہیے کہ نہیں مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ آف دس اینیبل اگزیسٹنس اگر یہ اپنے ہواس ہونے چاہیے اس کے اپنے سورسز آف نولیج ہونے چاہیے اس کا اپنا پروسس اور تاقل ہونا چاہیے اور وہ ہے جبکہ روح انسانی بھی نہ صرف دیکھتی اور سنتی ہے اور اس کا یہ دیکھنا اور سننا ظاہری آنکھوں اور کانوں سے بالکل آزاد ہے بلکہ تاقل اور تفقہ بھی کرتی ہے جس کا کوئی تعلق عقل حیوانی یا دماغ سے نہیں ہے تو روح کے آلہ بسارت و سمات اور تاقل اور تفقہ کا نام اسطلاح قرآنی میں قلب ہے قلب دیکھتا ہے قلب اندھا ہو جاتا ہے قلب سنتا ہے یہ کونسا قلب ہے قلب غور کرتا ہے لہم قلوم لا يفقہون بہا ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے نہیں فہم حاصل نہیں کرتے وَلَهُمْ عَعْيُنُ لَا يُفْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں کونسی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے کون نہیں دیکھتا ابو جہل نہیں دیکھتا تھا ابو لہب نہیں دیکھتا تھا یہ اس کے دل کی آنکھیں ہیں لَهُمْ عَعْيُنُ لَا يُفْسِرُونَ بِهَا عَعْيُنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں سنتے نہیں یہ کان سنتا تھا ابو جہل بھی ابو لہب بھی ولی بن مغیرہ بھی خوب سنتا تھا خوب سمجھتا بھی تھا چوپائیوں کے معنی دے جیسے کان کتے کے ہیں اس نے بھی آہت دیکھ لیئے گاڑی آ رہی ہے فوراں درمیان میں سے یہ واپس ہوتا ہے تو اتنا ہی تم نے بھی سن لیا تو کونسا فرق ہو گیا تمہارے اور اس کے مابین بکری بھی سوکر پتہ کر لیتی ہے یہ میرے کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے انام کے درجے میں تو وہ ہیں انام کی آنکھیں ہیں ان کی آنکھیں ہیں انام کے کان ہیں ان کے کان ہیں انام کا بھی دماغ ہے تو میں نے بڑی یعنی کلاسیکل مثال ہے جو میرے دروس میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ چھوٹا سا کیڑا ایمینا تغربہ تھا باقیلت تغربہ کیا میں نے وہ چل رہا ہے میں نے تنکہ رکھ دیا پھر تنکہ رکھا پھر ڈائریکشن اس نے اپنی چینج کی تیسری مرتبہ بھی کی چوتھی مرتبہ اس تنکے کے اوپر سے گزرا انیلائز کیجئے آپ اس کا وہ ادراک بھی ہے احساس بھی ہے سنس آف ٹچ بھی ہے پھر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ there's an obstruction in my way اور پھر فیصلہ کیا ہے کہ I must avoid it اس نے تین مرتبہ avoid کیا پھر آخری فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی obstruction I have to overcome it اب تاکل کسے کہتے ہیں آپ اس کے سوا کیا اس کیڑے کے اندر وہ تاکل کا process نہیں اس نے محسوس کیا ہے اس نے سوچا ہے اس نے غور کیا ہے اس پر فیصلہ لیا ہے پھر تین مرتبہ فیصلہ کرنے کے بعد سوچا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے یہ بلا I have to confront it I have to overcome it ایک فیصلہ کیا اس پر اقدام کیا تو تاکل تو ہر کیڑے کے اندر موجود ہے وہ تاکل وہ ہیوانی تاکل ہے ایک ہے انسانی تاکل روحانی تاکل روحانی وجود کا مسکن بھی قلب اس کی آنکھ بھی قلب اس کے کان بھی قلب اس کا دماغ بھی قلب اب یہ سنیے پڑھئے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا اَوْ اَعْزَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُّدُورِ کیا انہوں نے زمین میں سفل نہیں کیا کہ پھر ان کے ان کے دل ہوتے جس سے یہ اقل سے کام لیتے دل سے تاکل ہم تو اقل سمجھتے ہیں اس کو دماغ سے تعلق ہے اور وہ صحیح ابھی قل ہیوانی اقل یہ ہے جو اس دماغ کے اندر ہے اور یہ بہت اونچی ہے ہیوانات کی ہائی ایس ایوال فارم ہے تمام ہیوانات کی اقل جہاں پہنچی ہوئے انسانی اقل اس سے بہت آگئے ہیں وہ جو گری میٹر ہے اس کا بہت ہائیلی ڈیولپٹ ہے لیکن ہے وہ ہیوانی اقل وہ لوئر انیمل سے ہائیر انیمل میں اور بڑھ گئی اور ہائیر انیمل اور انسان میں بارہل ٹاپ پر ہے جب وہ کھڑا ہوا ہے ایٹ ڈی ٹاپ آف ڈی ایولیوشن ٹری تو اس کی یہ ہیوانی اقل بھی بہت اونچی گئی ہے لیکن روحانی اقل اور ہے قرآن کہتا ہے گدر جائیے اس پر سے سرسری طور پر دل کا لفظ کہہ دیا ہے مراد اقلی ہے ٹھیک ہے غنیمت سے گدر یہ اس سے بات سمجھنے لے یہ عملی ایک بار سے درست ہو جائیے لیکن یہ قرآن مجید لفظ کیوں لے آیا یہاں پر اب یہاں دیکھئے قرآن مجید میں جو الفاظ کے اندر جو ہے جو کفایت کی جاتی ہے کہ زیادہ الفاظ نہ آئیں اب یہاں پر آنکھ کا ذکر آ گیا آنکھ کا ذکر ویسے نہیں کیا گیا اندھے ہونے میں آنکھ کا ذکر کر دیا گیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھا ہو جاتا ہے وہاں سننے کی بات کی ہے گویا کہ اس روح کا آلہِ سمات بھی دل ہے اس روح کا آلہِ بسارق بھی دل ہے اس روح کی عقل بھی دل ہے قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہا لے جائیں گے آپ یہی نہیں بلکہ وحیِ جلی اور وحیِ خفی کے اشارات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب روحِ انسانی کے لیے صرف ذریعہِ سماعات و بسارت اور آلہِ تعقل و تفقو ہی نہیں اس کا مسکن بھی ہے روح کا مسکن ہے یہ دل اسی میں وہ روح رہتی ہے اور اسی کے ذریعے سے دیکھتی ہے اسی کے ذریعے سے سنتی ہے اسی کے ذریعے سے سوچتی ہے غور و فکر کرتی ہے تعقل و تفقو کرتی ہے یہ روح کا سارا معاملہ اس قلب سے متعلق ہے چنانچہ اگر روحِ انسانی کو اور اس کی مثال قندیل کے اس شیشے کسی ہے جس کے اندر کوئی شما روشن ہو چنانچہ اگر روحِ انسانی کو اس چراغ سے تشمیح دی جائے جس میں دورِ خداوندی جلوہ فغن ہے تو قلبِ مصفہ و مجلہ کی مثال اس صاف و شفاف شیشے کی ہے جو روح کے انوار سے اس طرح جگمگا اٹھتا ہے کہ انسان کا پورا وجودِ حیوانی بھی انوارِ الٰہیہ سے نے دی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمانے یہ بات کہی ہے کہ مثل نور ہی کے بعد فی قلبِ المؤمن کے الفاظ مقدر و محضوف ہیں اللہ کی نور کی مثال بندہِ مؤمن کے قلب میں ایسے ہے جیسے ایک شیشہ ہے اس میں چراغ ہے شیشہ جو ہے چمک رہا ہے دمک رہا ہے تو در حقیقت یوں سمجھئے کہ قلب روح کا مسکن روح انوارِ ربانی کی تجلی گاہ اور یہ اگر قلب جو ہے آئینہ صاف ہو شیشے پر غبار نہیں ہے تو اس کے انوار پورے وجود کو منور کر دیں گے اور اگر قلب کے اوپر سیاہی آگئی قلب کے اوپر غبار آگیا قلب کے اوپر زنگ لگ گیا تو وہ روح کے تمام انوار اندر کے اندر رہ گئے وہ پورے وجود کو وجودِ حیوانی کو منور نہیں کر سکتے اس کی تشبیہ آ رہی ہے آگے حدیث میں اس کے برقس اگر شیشہ قلب فسق و فجور کی کسرت خواہشات کی پرستش اور شہوات کے اتباع کے باعث داغدار اور مقدر ہو جاتا ہے تو روح کے انوار تو روح کے انوار کے انسان کے وجودِ حیوانی میں سرائط کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے لالٹین کا اگر جو شیشہ ہے چمنی ہے اس کے اوپر دھوان آ گیا تو روح کے اندر سے باہر نہیں آئے گی اور اس قیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس طور سے جس کی وضاحت وحی خفی یعنی اس حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے لباہ احمد و ترمزی و ابن ماجا نبی حریرہ وقال ترمزی هذا حدیث الحسن صحیح ترمزی ابن ماجا اور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اِنَّ الْمُومِنَا اِذَا عَزْنَبَا كَانَتْ نُقْتَةً سَوْدَانْ فِي قَلْبِهِ ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داگ پڑ جاتا ہے فَإِنْ تَعْبَا وَسْتَغْفَرَا سُقِلَا قَلْبُهُ یا سَقُلَا قَلْبُهُ دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں سُقِلَا قَلْبُهُ غالباً صحیح ہے پھر اگر توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سیکل ہو جاتا ہے پالش ہو جاتا ہے وہ عبار اور وہ لکتا جو ہے سیاہ وہ دھل جاتا ہے وَإِنْ زَعْدَا اگر گناہ میں زیادت نہیں کرتا ہے زادت وہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے حَتَّى تَعْنُ الْقَلْبَهُ یہاں تک کہ وہ پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے فَذَالِكُمُ الرَّعْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَلَّا بَلْ رَعْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ یہ ہے وہ رین جس کا ذکر اللہ نے سورہ متعففین میں فرمایا ہے کہ بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے رین زنگ آ گیا ہے یہ آتا ہے اور قلب کے اوپر جب یہ زنگ آ گیا اب وہ جو ہے وہ اندر دفن ہو گئی جس ان سے سلسلہ مرکتے ہو گیا وجود ہے ہیوانی اب سکہ اس پر نفس امارا ہی کچلے گا اِنَّا النَّفْسَ لَا مَارَةُ بِسُو اور اس عمل فنومنن کی یہی وہ منطقی انتہا ہے جسے وحی جلی میں ختم قلوب اور طبع قلوب سے تعبیر کیا گیا فرمایا گیا بفاوائے الفاظ قرآنی ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمہم وعلا افسارہم بشاوتن ولہم عذاب العظیم عذاب عظیم اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑی سزا ہے اور دوسری آیت یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہت نگا دی ہے اور وہی ہیں حقائق اور معارف سے غافل اور بے خبر ایک حدیث جو اسی مضمون کی اس میں الفاظ آئے ہیں یہاں تک کہ حضور نے مٹھی بند کر کے کہا دل ایسے ہو جاتا ہے بند گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اور یہ بند جو ہے یہ گویا کہ قبر کے اوپر آپ نے آخری سلے رکھ کے اور روح جو ہے اس کے اندر دفل کرتا ہے اور یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن انسان کی روحانی موت سے تعبیر کرتا ہے اس لیے کہ اس حال میں انسان کے وجودِ حیوانی کا اس روحِ ربانی سے تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے جس نے اسے شرفِ انسانیت عطا فرمایا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُ لَهُ سَاجِدِدِدِ کلیکشن ملقطع ہو گیا وجودِ حیوانی اس سے بالکل محروم نتیجتاً اور اس کا نہاں خانہِ قلب روح کی قبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے نتیجتاً انسان کی صورت میں ایک دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان باقی رہ جاتا ہے جو حقیقتِ انسان کے اعتبار سے ایک چلتے پھرتے مقبرے اور متحرک تازیہ کے سوار کچھ نہیں ہوتا اُلَائِقَ قَلْ عَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَبْوَلْ یہ چوپائیوں کے معنید ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گدرے ان سے بھی زیادہ گمراہ اس لئے کہ چوپائیوں کو تو وہ شید دی نہیں گئی تھے اور میرے نظریک یہی وہ روحِ ربانی ہے اصل میں اس آیاءِ مبارکہ میں جس کا تذکرہ ہے اِنَّا عَرُضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْزَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا لِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ روحِ ربانی ہے اور کسی شہ میں آسماء بارِ طوانس بارِ امانت نتوان کشت نتوان گشت کشید آسماء کے لئے اس بارِ امانت کا اٹھانا جو ہے اس کے لئے ممکن نہیں تھا قرآن فال بنا میں من دیوانہ ستند یا ہم دیوانوں ہی کہ حق میں یہ اللہ کی امانت آنی تھی وہ امانت ہے روحِ ربانی کا امین ہونا معمولی بات ہے جس کی وجہ سے مسجودِ بلائک بنا ہے اب جو اس روح کے وجود ہی کے منکر ہو جائیں اب ظاہر بات ہے کہ وہ بہرحال دین کا ایک نظام تو ان کے سامنے ہے اس نظام کو قائم کرنے کہ جتو جہد بھی ان کے سامنے ہے اور یہ دین کے حصے ہیں ان کی اہمیت ہے میں پھر ارز کر رہا ہوں جو میں نے کل ارز کیا تھا کہیں یہ ساری ہماری متعلق اور سوچ کے نتیجہ بھرکستہ نکل آئے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کا آئے ونیئر کورس کے اندر بڑے خطرات مزمر ہیں بڑا جو ہے اس کا جو ہے ہمیں نیگیٹیو ریزرسٹ بھی بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے اس فیصلے پر قائم ہو کہ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ زیادہ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اور ہوں وہ ڈم اور ڈیف قسم کے لوگ کوئی فائدہ نہیں تھوڑے ہوں لیکن یہی ہوگا سلو اینڈ سٹیلی اسی سے در حقیقت بیلڈ ہوگا وہ نیوکلیس دیر لگ جائے کوئی پروانی یہ یعنی نوہری یہ اصل میں جملہ ہے بڑا پیارا مجھے یاد رہتا ہے وہ جو فلم بنائی تھی لیبیا نے عبر مختار پر تو اس کے وہ جو لان آف دی ڈیزرٹ عبر مختار نے ایک نیگوسییشن میں محسوس کر لیا تھا کہ مجھ پر ایک چال چلی گئی ہے میں اس کے دام میں پھنس گیا ہوں کچھ ٹائم گین کیا اٹیلینز نے ان کے ساتھ سرہ کی گفتو شنید کرنے کے معاملے میں لیکن وہ اصل میں سارا ٹائم گین کر رہے تھے اپنی فوج جو ابھی انہوں نے اتارنی تھی مزید کمک لانی تھی اس کے لیے تو جب وہ مایوسی کا لمحہ آیا ہے جب اس نیگوسییشن سے وہ چلے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بات ابھی چلے گی اس نے بھی کہا ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم اب مار کھا گئے لیکن یہ کہ بھارال آدمی کو جو بات نیگوسییشن میں تو یہی کہنی چاہیے کہ معلوم نہ ہو دوسرے کو کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین کسک گئی ہے تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں کام کرنا ہے اپنا فردہ کرنا ہے لیکن یہ کہ وہ ہماری سوچ جو ہے وہ مفلوج سوچ نہ ہو ہمارا دینی فکر جو ہے وہ جامع ہو بھرپور ہو اس کے تمام جو اطراف و جوانب ہیں وہ ہمارے سامنے ہو اور اس میں جو بھی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہو اس کے تلافی کی بھی ہم کوشش کریں لیکن وہ جس چیز کو کہ ہم نے یوں سمجھ یہ کہ جو نصوص قطعیہ ہیں دین کے اور وہ جو دلائل اور براہین جس کے ملک المسلم ہیں ان کی بڑیات پر جس چیز کو اختیار کرنا ہے وہ کام کرتے رہنا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے چنانچہ ایسی حقیقت کے اعتبار سے مردہ اور ظاہری اعتبار سے زندہ انسانوں کا ذکرہ ان آیات قرآنیہ میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَا اے نبی آپ نہیں سنا سکتے بردوں کو نہیں آپ بہروں کو سنا سکتے یہ بہرے کون سے تھے جنہیں بعض لوگ خامخواہ گسیٹ لے جاتے ہیں سماع موتہ کے اختلافی مسئلے کے بحث مباسے میں سماع موتہ کے قبر والا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے یہ ایک علیدہ بحث ہے علیدہ اس کا مسئلہ ہے اس پر جو بھی آپ کو روایات ملتی ہیں سیف یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا سنتا ہے یا نہیں سنتا ہمیں تو معلوم ہے کہ حضور نے یہ کام کیا کہ قبر پر جاؤ السلام علیکم کہو کہیں گے ہم تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ سنیں تب بھی کہیں گے نہیں سنتے سب بھی کہیں گے اس لیے کہ ہم تو ہمیں تو حضور کا اتباع کرنا ہے بس اس سے زیادہ سیف اور کوئی موقف نہیں جو حضور سے ثابت ہے وہ کرو جو نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دو اب وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اور پھر یہ اس کو چھوڑیے وہ آیا حضور کا خاص معاملہ تھا جو آپ نے کھڑے ہو کر جو بدر کے کفار کا جو جو قبر تھی گڑھا اس کے اوپر بھی کھڑے ہو کر آپ نے گفتو کی تھی اب اس پر پھر بیسے چلیں گی کہ یہ تو ایک موجزہ تھا یہ تو حضور کا خاص معاملہ کوئی غرض نہیں ہے میں اس سے لیکن ان آیات کا کوئی تعلق اس سمائے موتہ کے اختلافی مسئلے سے نہیں ہے ان کا تعلق اس سے ہے کہ زندگی میں بھی روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد زندہ تھے ان کی روحانی موت واقع ہو چکی تھی ان کی ارواح ان کے دلوں کے اندر جو بند ہو چکے تھے قبریں قبروں کی صورت اختیار کر چکے تھے ان کی قلوب اور ان کی ارواح ان کا روحانی وجود ان میں دفع ہو چکا تھا اب جو کچھ زندہ تھا وہ حیوان زندہ تھا حیوان انسان زندہ تھا انسان انسان مر چکا تھا الغرض جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزاء ترکیبی کو نہ جان لے وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحیع آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما حقہ ادراک نہ کر سکے گا اور بئی محرومی و تہیدستی اگر مقام دعوت پر فائز ہو جائے تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے بارے میں تو ہوگی حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا حقائق کے درجے میں کاؤنٹ کر لیجئے یہ چیزیں ماننے کا نام ایمان ہے اور اگر شارح و مفسر قرآن بل بیٹھے تو لغت و نحف کے اشکالات مانی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامز نکات اس کے نگاہ سے اوجل رہ جائیں گے اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ بات ہے ہی نہیں اصل میں یہ ہمارا در حقیقت اب جو اس حقیقت انسان کے مضمون کی دوسری قسط تھی اور ابھی تیسری لکھی جانی تھی جو آئیکن نہیں لکھی گئی وہ تیسری جو نہیں لکھی گئی کچھ اس کی باتیں بھی آج شام کو اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم نے ذرا وقت کا کچھ لے